کبھی کبھی خدا کی قدرت یوں بھی مہربان ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ حل کرتے کرتے درمیان میں چھپے ہوئے کئی دوسرے مسائل بھی خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح ملک سبدر کے چلائے ہوئے ایک تینے دو شکار کر ڈالے پولیس کا کام تو ہے ہی مجرم و کاکلہ کما کرنا مگر تاجب خائز بات یہ ہے نئے کیس کی تفتیش میں بند فائلیں بھی کھل جاتی ہیں ملک صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کارنامہ انجام دے ڈالا تھا کہ طاقت کے نشے میں چور مجرمانہ سرگرمیوں کے بادشاہ جب چوہوں کے مانے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ڈال دیئے گئے تو گویا سارا نشاہ ہرن ہو گیا سچائی کی تلاش میں جان کی بازی لگانے والے فرش شناس پولیس آفیسر کا جذبہ اسلام علیکم میرا نام سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادی کی لیبریری اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں نئی کہانی کا آغاز کروں حسبی روایت جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایکن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک بھی ابھی سے کر دیجئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی نیو کیس کا امید کرتی ہوں یہ کیس بھی آپ کو پچھلے کیسوں کی طرح بہت پسند آئے گا نومبر کی ایک یخ بستہ رات میں اپنے کوارٹر میں گرم لہاف کے اندر بیٹھ کر چند ضروری فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ لگ بھگ آدھی رات کا عمل تھا میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے بسترورٹ لٹ جائے کرتا ہوں کیونکہ مجھے علیل صبح مدار ہونا ہوتا ہے یہ میرا برسوں کا معمول ہے لیکن کبھی کبھار کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مجھے اپنے اس معمول کی خلاف ورزی بھی کرنا پڑ جاتی ہے جیسا کہ آج میں نصف شب کے وقت بھی جاگ رہا تھا دستک کی آواز دوبارہ سنائی دی تو میں حرارت بخش لحاف چھوڑنے پر مجبور ہو گیا آپ کی بار نسبتاً زیادہ زور سے میرے کوارٹر کا دروازہ بجائے گیا تھا میں کمرے سے باہر نکلا اور صبح خرامی سے چلتے ہوئے کوارٹر کے اس سین کو عبور کرنے کے بعد بیرونی دروازے تک پہنچ گیا اس دوران میں ایک دفعہ پھر دستک دے دی گئی تھی لگتا ہے کوئی بڑی مشکل میں ہے میں نے خود کلامی کی اس لئے پریشانی کے عالم میں مسلسل میرا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں نے اپنے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ رات کے کسی بھی پہر میری ضرورت پیش آ جائے تو پہلی فرصت میں مجھے جگا دیا جائے اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ تھانے میں آدھی رات کو کوئی ٹیرہ کیس آ گیا تھا جسے ہینڈل کرنے کے لئے مجھے یاد کیا جا رہا تھا لیکن جب میں نے اپنے کورٹر کا بیرونی دروازہ کھلا تو ایک خلاف توقع صورتحال نے میرا استقبال کیا میں نے اپنے سامنے ایک عمر رسیدہ بڑے شخص کو کھڑے دیکھا اس نے گرم کمبل اوڑ رکھا تھا اور اس کے پاس مجھے ایک چھوٹا سا بچہ بھی نظر آیا جو بے ہوش تھا یا پھر گہری نیند سو رہا تھا ضعیف شخص کے چہرے سے پریشانی مترشہ تھی میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا کیا بات ہے چاچا اتنی رات گئے میرا دروازہ کیوں کھٹ کھٹا رہے ہو تھانے دار پتر وہ منت ریز لہجے میں بولا میرا نام امام دین ہے میں اس وقت ایک مسیبت میں گرفتار ہوں لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں میں ادھر تھانے بھی گیا تھا مگر کسی نے میری بات نہیں سنی مجبوراً مجھے آپ کے کوارٹ اتا کانا پڑا آپ ذرا اپنے عملے کو میری مدد کرنے کے لئے کہہ دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا اس تھانے میں میری تائناتی کو بھی صرف دو ہی دن ہوئے تھے لہٰذا میں اس علاقے کے وسنیکوں کو شکل و سورہ سے بلکل نہیں جانتا تھا ایمان دین انامی اس شخص کی فریاد میں بڑا درد پائے جاتا تھا میں نے ہمدردی بڑے لہجے میں پوچھا مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے میرا پوتا بہت بیمار ہے جی وہ روحانسی آواز میں بولا میرا بیٹا نظام دین گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے میں اپنے پوتے اسلام دین کو فوراً اسبطال لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن اسبطال گاؤں سے پانچ میل دور ہے اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں نے تھانے کے سامنے ایک تانگہ کھڑا دیکھا ہے اگر آپ اپنے عملے کے کسی بندے کو اس تھانگے میں میرے ساتھ اسبطال بھیجتے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا امام دین اپنی بیپتہ سنا چکا تو میں نے نرمی سے کہا آؤ میرے ساتھ میرے کورٹر تھانے کے پچھوارے بناوا تھا میں امام دین کی درخواست پر اسے تھانے والے حصے کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ اس کے پوتے سلام دین کو اسبطال بھیجوانے کا بندوبست کر سکوں میرے اس تابون پر وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اس متحصر سے چند گز کے فاصلے کے درمیان میں میں نے اسے پوچھا تمہارے پوتے کو ہوا کیا ہے تھوڑی دیر پہلے سلام دین درد کی شدہ سے دورہ ہو راتا تھا تھانے دار صاحب اس نے اپنے پوتے کو کمل کے اندر شپاتے ہوئے بتایا ہم نے تمام گھریلو ٹوٹکے ازما کر دیکھ لیے مگر کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا مجبورن اسے اسبطال جانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن یہ یہاں تک پہنچتے ہوئے سو گیا ہے یہاں بھی تکلیف کی زیادتی نے اسے بھیوش کر دیا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا پھر پوچھا سلام دین کس قسم کی تکلیف میں مقتلا تھا بس جی پیٹ کو پکڑ کر چلا رہا تھا اس نے جواب دیا مجھے تو دردے کولنج کا شک ہے بچے دن بھر پتہ نہیں کیا اللہ بلہ کھاتے رہتے ہیں اور آج کل تو موسم بھی کافی تھنڈا ہو رہا ہے یہ تو ہے تمہارا بیٹا نظام دین کہاں گیا ہوا ہے وہ کوٹ لکھن گیا جی اس نے بتایا کل کسی وقت پاپس آ جائے گا بچے کی دونوں بہنیں اور ماں سخت پریشان ہیں میں انہیں گھر میں چھوڑ کر ادھر آیا ہوں جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چاچا میں نے تسلی بھرے یہ انداز میں کہا میں ابھی تمہارے پوتے کو اس بطال پہنچوانے کا بندبس کرتا ہوں تم حسلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بسے تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے اپنا خاندانی کام ہے سرکار وہ سادگی سے بولا پیشے کے اعتبار سے میں موچی ہوں گھر کے اندر ہی میں نے دکان بنائی ہوئی ہے نظام دین میرے ساتھی ہوتا ہے ہم نئے جوتے بھی تیار کرتے ہیں اور وہ پرانے جوتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں اس لئے مجھے نہیں جانتے آپ کبھی میری دکان پر تشریف لائیں آپ کے لئے کوئی جوتا تیار کر کے مجھے خوشی ہوگی امام دین تم نے بالکل اٹھیک کہا ہے کہ میں اس علاقے میں نئے آئے ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ابھی دو دن پہلے ہی یہاں کے تھانے میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے تم اپنے پوتے ایک معاملے سے نبڑ جاؤ پھر میں تمہاری دکان کا چکر لگاؤں گا ست بسم اللہ جی وہ ممنونیت بھری آواز میں بولا یہ میری خوش نصیبی ہوگی آپ کا جب دل چاہے میرے غریب ہانے پر تشریف لائیں ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کے سامنے پہنچ گئے اسی وقت میری نگاہ کونسٹیبل پر پڑی میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس پلا لیا وہ میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سیلیوٹ کرتے ہوئے بولا یا سر تمہارا نام نوید احمد ہی ہے نا میں نے شبینہ ڈیوٹی والے اس کونسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا جی ملک صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے سوال کیا تھانے میں سب ٹھیک چل رہے ہیں نا جی بلکل وہ علچن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا ابھی تک آپ سوئے نہیں سب خیریت تو ہے نا اگر سب ٹھیک چل رہا ہوتا تو اتنی رات کو مجھے اپنے کوارٹر سے اٹھ کر یہاں نہ آنا بڑتا نوید میں نے ہفکی امیز انداز میں کہا پھر تانگے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سے پوچھا کیا تم تانگہ چلا نہ جانتے ہو ملک صاحب یہ کونسا مشکل کام ہے وہ بڑے اعتماد سے بولا آپ حکم کریں کرنا کیا ہے امام دین کا پوتا بہت بیمار ہے میں نے کونسٹیبل سے کہا جلدی سے تانگہ جوتو اور انہیں فوراں نصبتال پہنچاؤ سمجھ گے نا میری بات جی سمجھ گیا ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا آپ فکر نہ کریں میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں نوید میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو میں نے گھمبیر انداز میں کہا یہ تھانا نائن ٹو فائف والا کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے ہم عوام کے خدمتکار ہیں اور ہماری ڈیوٹی راؤنڈ دی کلوک ہے جس وقت جو بھی فریادی ہمارے پاس آئے ہمیں اس کی مدد کرنا ہے اگر تم لوگوں نے امام دین کی بات توجہ سے سن لی ہوتی تو یہ اپنے مسئلے کے حل کے لئے میرے کوارٹر تک نہ پہنچتا وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد ندامت ہمیں اس لحجے میں بولا میں آپ کی ہدایت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا ملک صاحب میں امام دین کو کونسٹیبل نوید کے حوالے کر کے اپنے کوارٹر میں آیا تھنڈے تھار بیرونی ماحول سے دوبارہ گرم بستر میں گھسنا بڑا سکون بکش اور خوشکوار تجربہ تھا اور اس آرام دے صورتحال نے مجھ پر قصر مندی تاری کر دی اب فائلوں میں مزید دماغ کھپانے کو بلکل دیل نہیں چاہ رہا تھا میں نے طویل جماحی لی اور مذکورہ فائلوں کو بستر کے پہلوں میں پڑی چوبی میز پر رکھا اور خود کو نین کے حوالے کر دیا ظلہ توبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل سے تعلق رکھنے والے اس تھانے کا چارچ مجھے ہنگامی بنیادوں پر سوپا کیا تھا اور دو روز قبل ہی میں یہاں تائنات ہوا تھا مجھ سے پہلے یہاں کے تھانے ان چارچ کا نام قادر بخش تھا جو خطرناک ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے میری معلومات کے مطابق قادر بخش شہید نہائیت ہی اصول پرست اور ایماندار پولیس آفیسر تھے ان کی شہادت نے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا لہٰذا مجھے فوری طور پر پیر محل کے اس تھانے میں تائنات کر دیا کیا تھا تاکہ میں قادر بخش کے مشن کو پورا کر سکوں آج کل تو ظلہ توبہ ٹیک سنگھ احایت ترقی یافتہ ہو گیا ہے اور پیر محل تحصیل کی ایک اپنی آن اور شان ہے موٹر وے اور دگر بائی پاس نے عام ذرفت کے معاملات کو نہائیت ہی سہل کر دیا ہے اور ضرورتیں زندگی کی ہر شہ یہاں مل جاتی ہے مگر یہ جس زمانے کا واقعہ ہے ان دنوں پیر محل ایک بڑا قصبہ نمات دیہات ہوا کرتا تھا میرے تھانے کی حدود میں کوٹ لکھن چک تین سو اٹیس گاف بے حیات نگر چک سات سو بیس گاف بے رجانہ گاف بے وغیرہ گاؤں دھیات شامل تھے چک سات سو بیس گاف بے کے دس میل کے فاصلے پر آج آپ کو جو کمالیا وائڈ لائف پارک دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس دور میں پیر محل جنگل کہلاتا تھا اور اسی جنگل میں صفاق ڈاکووں نے یہاں کے تھانہ انچارچ قادر بخش کو ایک ہونی مقابلے میں شہید کر دیا تھا پیر محل اس تھانے کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا اس لئے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ زیر نظر کہانی اسی ماحول اور پسے منظر کے گرد گھومتی ہے اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میں نے کونسٹیبل نوید کو اپنے کمرے میں بلا لیا نوید نے میرے سامنے حاضر ہو کر مجھے سلام کیا میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد استفسار کیا نوید رات تم نے امام دین اس کے پوتے کو بخیریت پیر محل اس بطال پہنچا دیا تھا جی ملک صاحب اس نے اس بات میں جواب دیا پھر دلچسپی بھرے لہجے میں مجھ سے سوال پوچھا ای بابا کون تھا سر جی تھا ایک مسئیبت زیادہ بیچارہ میں نے سرسری انداز میں کہا پھر ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا کیا تم اسے نہیں جانتے نہیں ملک صاحب وہ نفی میں ہلاتے ہوئے بولا میں نے پچھلی رات سے پہلے اس بابے کو کہیں نہیں دیکھا جان پہچان تو بہت دور کی بات اجنا میں علچ کر رہ گیا نوید تم کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا چک سات سو بیس گاف پہ وہ سانے کی ایک جانب چک سات سو بیس گاف پہ اور دوسری طرف چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف پہ واقعہ تھا چک بمانی دیہات امام دین یقیناً انہی دو دیہات تو ہمیں سے کسی ایک کا رہنے والا تھا نوید کے جواب نے مجھے مزید دلچا دیا تھا خمال ہے تم امام دین موچی کو نہیں جانتے میں نے کونسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں قریب ہی کسی گاؤں سے آیا ملک صاحب میں اپنے چک کے علاوہ آلد والے کے تمام چک اور گاؤں دھیان سے بھی اچھی درہ واقف ہوں وہ گہری سنجدگی سے بولا چک چھے سو بہتر گاف پے میں امام دین نامی ایک موچی تو رہتا ہے لیکن گزشتہ رات میں نے جس بابے کو اسبطال پہنچایا ہے وہ امام دین موچی نہیں تھا پھر اس بڑھے شخص نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی میں نے سنسناتے وے لہجے میں کہا میں تو یہاں پر بلکل نیاں ہوں ان تین دنوں میں میں نے بمشکل اپنے اسٹاف کے نام یاد کی ہیں امام دین کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ بھی موسم سرما کی ایک یخ بستہ رات میں میں نے خود دیکھا تھا کہ اس نے ایک پانچ سالہ معصوم سے بچے کو اٹھا رکھا تھا جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور امام دین اپنے پوتے کو پل فور اسبطال لے کر جانا چاہتا تھا مجھے اس کی حالت پر ترس آگیا اور میں نے تمہیں اس کے ساتھ اسبطال جانے کا حکم دے دیا مگر تم تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہو ملک صاحب رات تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ بابا آپ کا کوئی پرانا شناسہ ہے کونسٹریبل نے ڈھائرے وے لہجے میں کہا اور پھر اس وقت آپ غصے میں بھی تھے اس لئے میں نے کسی ہیلو حجت کے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کر دی میں غصے میں اس لئے تھا کہ امام دین نے مجھ سے آپ لوگوں کی شگایت کی تھی میں نے چنچلا ہٹ بھرے لہجے میں کہا تم اگر امام دین کی فریاد سن لیتے تو اسے میرے ایک وارٹر کا دروازہ نہ کھڑکڑانا پڑتا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے تھانے آیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی ادھر سے مایوس ہونے کے بعد ہی وہ میرے پاس آیا تھا ملک صاحب وہ بابا اول دردے کا جھوٹا ہے کانسٹیبل نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور علشن زیادہ انداز میں پوچھا وہ کیا مطلب ہے تمہارا میرے اس افسار کے جواب میں نبید نے جو کچھ بتایا وہ تشویشناک اور حیرت انگیز تھا امام دین نامی وہ بڑا شخص میرے پاس آنے سے پہلے تھانے نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے میرے عملے میں سے کسی سے کوئی بات کی تھی اس صورتحال نے مجھے بیچین کر دیا میرے ذہن میں یکے بعد دیگر تین سوالات سار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اگر وہ بڑا شخص امام دین موچی نہیں تھا تو پھر کون تھا اس نے جس چار پانچ سالہ بے ہوش بچے کو اٹھا رکھا تھا وہ اس کا پوتا سلام دین تھا یا نہیں اور اگر کونسٹیبل کا بیان دروست دتا تو پھر اس مشکوک بڑے بابے نے اپنے کس مقصد کے حصول کی خاطر یہ تمام ڈراما رچایا تھا یہ ہنسی مزاکہ کوئی کھیل تو ہونے سے رہا ملک صاحب مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر نوید نے بڑی بے بسی سے کہا اس بابے کا معاملہ میری سمجھ سے تو بائرہ جنا جو اچھی سمجھ اور عقل سے بالہ تر ہو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے انسان کو فوراں کام سے لگ جنا چاہیے میں نے گہری سنجیدگی سکھا لہٰذا تم پہلی فرصت میں پیر محل اس بطال روانہ ہو جاؤ اور امام دین نامی اس بابے کی حبر لو اگر وہ فراد نہیں تھا تو اس کا پوتا سلام دین ابھی تک اس بطال میں موجود ہوگا اور وہ بڑا خود بھی ٹھیک ہے ملک صاحب وہ مستعد انداز میں بولا میں ابھی پیر محل کے لئے نکل رہا ہوں نوید احمد کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف محمود کو اپنے پاس بلا لیا عارف کا تعلق چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف بے سے تھا میں نے اسے بوچھا کیا تم کسی امام دین موچی کو جانتے ہو بڑی چنگی طرح جانتا ہوں ملک صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولا امام دین موچی کا تعلق میرے ہی گاؤں سے کیا اس کے بیٹے کا نام امام نظام دین ہے میں نے اس افسار کیا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ دونوں باپ بیٹا اپنی دکان میں کام کرتے ہیں نظام دین کے بیٹے کا نام کیا سلام دین عارف نے بتایا نظام دین کی دو بیٹیاں فرزانہ اور ناہید ہیں جن کی عمرے علل ترتیب دس اور آٹھ سال ہیں سلام دین اپنی بہنوں سے چھوٹا ہے جو لگ بگ پانچ سال کا ہوگا امام دین کو اپنے پوتے سے بہت محبت ہے اور سلام دین بھی ہر وقت اپنے دادا کی بغل میں گسا رہتا ہے امام دین کے لارٹ پیار نے بچے کو کافی حد تک زدی اور خودسر بنا دی ہے اور اس بات پر نظام دین اس کی بیوی شبانہ تونوں بہت پریشان ہے لیکن ان میں امام دین کے سامنے دم مارنے کی حمد نہیں ہے کانسٹیبل عارف نے مجھے جو معلومات فرہم کی ان میں سے بیشتر باتیں نام نہاد امام دین گزشتہ رات مجھے بتا چکا تھا اب اس عمر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ کل نصف شب جو امام دین میرے کوارٹر میں آیا تھا وہ کوئی بہروپیہ تھا اس بڑھے نے امام دین موچی بن کر جو جذباتی کل کلائی یقیناً اس کے پیچھے اس بہروپیہ کا کوئی مقصد پوشیدہ تھا اور مجھے ہر قیمت پر اس مقصد تک رسائی حاصل کرنا تھی اس سانے کا چار سنبھالنے کے بعد جو پہلا کیس میرے ہاتھ لگا تھا وہ اپنی نویت کا ایک منفرد پرے سرار اور دلچسپ کیس تھا ملک صاحب آپ امام دین موچی کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں کانسٹیبل عارف نے بڑے دب سے سوال کیا کیا اس بڑے بابے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں نے کانسٹیبل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے گہری سنجیدی کی سے کہا عارف جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم دس پندرہ منٹ میں تمہارے گاؤں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں میں خاص مسئلے پر امام دین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں عارف محمود نے شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پھر عطاعت مندی سے بولا جو حکم الکسا کانسٹیبل عارف محمود نے مجھ سے کسی قسم کا استفسار نہیں کیا تھا لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں درجنوں علشن بھرے سوالات کو پڑھ لیا تھا فیلحال اس کے کسی سوال کا میرے پاس تسلیب اخش جواب نہیں تھا اس وقت میں جس نویت کی صورتحال سے دوچار تھا اس نے میرا دماغ گھما کر رکھا ہوا تھا امام دین موچی کا گھر چک 672 بٹا تیرہ گاہ پی کے وستی حصے میں تھا تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں اے ایس آئی فرہاد باجوہ کو حسوسی ہدایات دے کر آیا تھا تاکہ میرا غیاب میں وہ تھانے کے معاملات کو ہینڈل کر لے میرے تھانے کے عملے میں ایک اے ایس آئی ایک حوالدار اور تین کانسٹیبلز تھانے کی حدود کے مقابلے میں یہ نہایتی متصر سٹاپ تھا لیکن مجھے انہی لوگوں سے امورے تھانے داری نپٹانا تھے اس زمانے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج کی طرح لا محدود آسانی اور دیگر وسائل حاصل نہیں تھے ہم کچھے راستے کو خیر آباد کہہ کر چک کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے چار افراد آتے دکھائی دئیے ان پر نگاہ پڑھتے ہی عارف جونک اٹھا اور بسختہ اس کے موہ سے نکلا یہ کیا ملک صاحب کیا کہنا چاہتے ہو عارف میں نے پوچھا ہم جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی آ رہے ہیں تمہارا مطلب ہے موچی امام دین جی ملک صاحب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا ان چار افراد میں جس شخص نے نیلا سویٹر پہن رکھا ہے وہ امام دین ہی ہے پھر اس نے اضافہ کیا اس کے ساتھ منظور تیلی صادق کمہار اور دلدار لوہار ہے یہ چاروں صبح ہی صبح کہاں سے آ رہے ہیں میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا یہ تو ان سے پوچھنے پر ہی پتہ چل سکے گا ملک صاحب کونسٹیبل نے بڑا معقول جواب دیا وہ چاروں ہماری جانب آ رہے تھے اور ہم دونوں ان کی طرف قدم بڑھا رہے تھے لہٰذا ایک منٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کے روبارو تھے کونسٹیبل آریف نے جس نیلے سویٹر والے کو امام دین موچی بتایا تھا وہ گرچہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا لیکن یہ وہ بڑا نہیں تھا جو گزشتہ رات میرے کوارٹر پر آیا تھا اور میں نے جسے اس کے پوتے سمیت اسبطال بھیجنے کا بندبس کیا تھا جو جی ہم تو تھانے جا رہے تھے اور پولیس خود ہی یہاں پہنچ گئی ان میں سے ایک نے حیرت پرے لہجے میں کہا بدعزا مجھے پتا چلا کہ وہ دلدال لوہار تھا منظور تیلی نے امام دین کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اتمنان بخش انداز میں کہا چا چا تمہارا مسئلہ تو حال ہو گیا سادی کمہار نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بڑی معصومیوں سے بولا منعے تھانے دار صاحب تو بڑے مستعد ہیں امام دین مجھے بتاؤ تم نے اپنے کس مسئلے کے لیے تھانے کا رکھ کیا ہے اور وہ بھی اتنی صبح تھانے دار صاحب وہ گلگیر آباس میں بولا میرا پوتا کہیں غائب ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہم رات سے اسے تلاش کر رہے ہیں پورا چک چھان مرا مگر وہ کہیں نہیں ملا ابھی ہم اسی کی گمشدگی کی ریپورٹ دشکرانے تھانے جا رہے تھے کیا آپ راستے میں مل گئے پھر وہ کونسٹیبل آریف کی جانے میں انگلی اٹھاتے ہوئے گویا ہوا آریف تو ہمارے چک ہی کا عوص نیک ہے کیا اسی نے آپ کو میرے پوتے کے بارے میں بتایا ہے نہیں یہ اطلاع مجھے کہیں اور سے ملی ہے میں نے گول مول جواب دیا پھر پوچھا کیا تمہارے پوتے کا نام سلامدین ہے اور وہ لگ بگ پانچ سال کا ایک گول مٹول پیارا سا بچہ ہے جی بالکل وہ استراری لہجے میں بولا اس کا اصل نام سلامدین ہے مگر سب اسے سلامو کہتے ہیں کیا سلامو کے باپ کا نام نظامدین ہے میں نے امامدین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اور وہ کل سے موزہ کوٹ لکھن گیا ہوا ہے آج کسی وقت وہ کوٹ لکھن سے واپس آ جائے گا ہے نا ہاں جی وولچن امیز حیرت سے مجھے تکنے لگا آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلیں امامدین امامدین اور اس کے ہمراہی بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے چک 672 بٹا تیرہ کاف بے میں میری یہ پہلی انٹری بڑی سنسنیو خائز اور تجسوسہ میں ثابت ہوئی تھی میں نے امامدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجدگی سے کہا امامدین میں تھانے دار ہوں ذرا وکری ٹائپ کا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بہو کا نام شبانہ ہے اور سلامو سے بڑی اس کی دو بہنیں فرزانہ و ناہید ہیں مگر تمہاری آنکھوں کا تارہ صرف ننہ سلامو کیا میں نے کچھ غلط کہا نہیں سرکار آپ تو سولہ نے ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ جذبات سے مغلوب آباس میں بولا مجھے بتاؤ سلامو کتنے بجے غائب ہوا تھا میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا صحیح ٹائم بتانا تو ممکن نہیں ہے جناب وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا رات کو وہ اچھا حاصل سویا تھا صبح جب ہم جاگے تو سلامو گھر میں موجود نہیں تھا سلامو سوتا کہا تھا میں نے کہا ہم سوال کیا وہ ہمیشہ میرے پاس سوتا تھا اس نے جواب دیا پچھلی رات بھی وہ میرے برابر دوسری چار پائی پر سویا تھا جبکہ شبانہ فرزانہ انہی دوسرے کمرے میں سوئی تھی آج صبح جب میرے یہاں کھولی تو سلامو کی چار پائی خالی تھی سب سے پہلے میں نے گھر کے اندر سلامو کو تلاش کیا پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے چک کا کونہ کونہ دیکھ ڈالا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا بولتے بولتے اس کی آواز پھرا گئی اور اب ہم سلامو کی گمشدگی کی ریپورٹ درچ کرانے آپ کے پاس آ رہے تھے کہ آپ راستے میں مل گئے سمجھ لو میں نے تمہارے پوتے کی گمشدگی کی ریپورٹ درچ کر لی میں نے تسلیب ہر انداز میں کہا اب تم اتمنان سے گھر جاؤ میں پھر کسی وقت تمہارے پاس آؤں گا یا تمہیں تھانے بلوالوں گا اگر تمہارا بیٹا نظام دین کوٹ لکھن سے واپس آ جائے تو اسے میرے پاس پھیج دینا میری بات سمجھ رہا نا جی جی میں سمجھ گیا وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میرا پوتا مل جائے گا نا میں بہت جلد تمہارے پوتے کو بازیاب کر لوں گا میں نے بڑے اعتماد سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امام دین گم سے بوجھل آواز میں بولا اب سمجھ میں نہیں آ رہا میرا سلامو گیا کہا تمہارے پوتے کو تمہاری ہی عمر کے ایک بڑھے بابے نے اگوا کر لیا میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا لیکن تم فکر نہیں کرو میں بہت جلد اس بڑھے کا سراغ لگا لوں گا وہ بڑھا مل گیا تو سمجھو تمہارا پوتا بھی مل گیا کون ہے وہ ظالم بڑھا اور اس نے میرے پھول جیسے پوتے کو کیوں اگوا کیا ہے امام دین نے دکبر لہجے میں مجھ سے استفسار کیا معصوم سلامو نے اس بڑھے کا کیا بگاڑا تھا تمہاری طرح میرے ذہن میں بھی اس بڑھے کی ذات کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں امام دین اور ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں کل شام تک یا پھر کل تک انتظار کرنا ہوگا میں نے امام دین موچی کو تسلی تشفی دی اور کونسٹیبل عارف محمود کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر پیر محل کے سبتال کی جانب روانہ ہو گیا میں نے امام دین اور اس کے ساتھیوں منظور سادق اور دلدار کو یہ بتانے کی ضرورت میں حسوس نہیں کی تھی کہ گزش ترات کوئی بڑا شخص امام دین بن کر میرے کوارٹر پر آیا تھا اور وہ اپنے بیمار پوتے کو فوری طور پر اسبتال لے جانا چاہتا تھا اس مسئیبت زیادہ بڑھے پر ترس کھا کر میں نے اسے اسبتال پہنچانے کا بندبس کر دیا تھا اس معاملے سے ابھی تک کونسٹیبل نبید احمد کلی طور پر اور کونسٹیبل عارف محمود جزوی طور پر آکا تھا تھانے میں اور کسی کو اس واقعے کی حبر نہیں تھی اسبتال کی طرف جاتے ہوئے میں نے کونسٹیبل عارف کو مزید تفصیلات بھی بتا دی ملک صاحب جو بڑھا پچھلی رات امام دین موچی بن کر آپ کے کوارٹر پر آیا تھا یقیناً وہ کوئی جرائم پیشہ شخص ہے عارف نے میری بات سننے کے بعد تشویش پرے لے جی میں کہا میں چل درس چل اس فراڈی بڑھے کو گرفتار کرنا ہوگا تم نے بالکل ٹھیک کہا میں نے تائیدی انداز میں کردن ہی لائی اسی سسلے میں ہم پیر محلس بتال جا رہے ہیں مجھے امید ہے وہاں اسے وہاں سے اس بڑھے کا کوئی سراغ مل جائے گا عارف وہ بڑھا جو کوئی بھی ہے یقیناً اس خطرنا کھیل میں وہ کیلہ نہیں ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس بڑھے نے یا اس کے کسی ساتھی نے اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے امام دین موچی کے پوتے کو اغوا کر لیا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نقلی امام دین نے اپنے کھیل میں ہمارے تھانے کو ملوث کیوں کیا اس نے مجھ سے کہیں ایک جھوٹ بولے اور بچے کی بیماری کی کہانی سنا کر میری ہمدردی حاصل کی کیوں اس نے اپنے اس گندے کھیل میں مجھے کیوں استعمال کیا آخر اس کی مجھ سے کیا دشمنی ہیں ملک صاحب آپ کو اس تھانے کا چارٹ سنبھالے تو بھی صرف تین دن ہوئے ہیں کونسٹیبل عارف نے اپنے کلمند ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے گیری سنجدی سے کہا اتنی جلدی آپ کا کوئی دشمن کیسے بن سکتا ہے مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے اور کونسا چکر میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ بے روپیا ہمارے تھانے کو اس معاملے میں ملوث کر کے کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے امام دین موچی کے پوتے کا اغوا اس کے کسی مضموم کھیل کی ایک کڑی ہے اللہ رحم کرے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے عارف تم اس تھانے میں کب سے ہو ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا لگ بگ پانچ سال ہو گئے ہیں جناب اس نے بتایا تمہارا تعلق چک 672 بٹا تیرہ گاف پیسے ہیں اور امام دین بھی اسی چک میں رہتا ہے نیازہ اس عمر میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے کہ تم امام دین اس کے گھر کے دیگر افراد کو اچھی طرح جانتے ہوگے ہے نا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کیا ان کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا نظام دین کا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہو میں نے قرید کا عمل جاری رکھا نہیں ملک صاحب وہ ٹھوس لہجے میں بولا یہ باپ اور بیٹا اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہیں سارا دن اپنی دکان میں مصروف رہتے ہیں لڑائی جھگڑے والے معاملہ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں عارف کیا تمہیں یہ بات عجیب سینی لگ رہی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر پوچھا ایک ایسی فیملی جو من پسند اور صلح جو ہو اور ان کے ایک پانچ سالہ معصوم بچے کو کوئی کیوں اٹھا لے جائے گا اور وہ بھی موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار رات میں آپ کی بات میں وزن تو ہے ملک صاحب وہ پر خیال انداز میں بولا لیکن اس کے اندر ایک خرابی بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کی چولیں ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہی ہیں تمہارا اشارہ کس خرابی کی جانب ہے عارف میں نے چونکے ولیجے میں پوچھا کیا آپ وسوک سے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ رات آپ نے اس نقلی امام دین موچی کے پاس جو پانچ سالہ بیوش بچہ دیکھا تھا وہ اصلی امام دین کا پوتا سلام دین عرف سلامو ہی تھا کانسیبل عارف نے سرسر آتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا عارف کا یہ سوال پرعہ ذہانت اور بہت اہمیت کا حامل تھا میں نے سادہ سلہجے میں جواب دیا بلکل نہیں میں نے سلامو کو کبھی نہیں دیکھا اس لئے پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس گھڑے نے مجھے جو بتایا میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا لہٰذا میں وسوک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سلامو تھا یا کوئی اور بچہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے برامہ رچایا گیا ہو وہ پر سوچ انداز میں بولا اور یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر بھی ہو سکتا ہے جتنہ ہم سمجھ رہے ہیں تم تو سلامو کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہو نا وہ معتدل انداز میں بولا جی ملک صاحب صد فیصد بس تو پھر کسی بھی گھمبیرتہ کو اپنے حواظ پر سوار نہیں ہونے تو میں نے مضبوط لہچے میں کہا تھوڑی دیر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لگ ہونے والا ہے عارف نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تھوڑی دیر میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دے گا اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی تاہم ہمارا تانگا صبح خرامی سے پیر محل کے اسبطال کے سمت رمہ دمہ تھا آج صبح چک چھے سو بہتر بٹا تیرہ گاہ بے کا رکھ کرنے سے پہلے میں نے کانسٹیبل نوید احمد کو پیر محل والے اسبطال پہنچا دیا تھا تاکہ وہ رات والے بحروپیے امام دین اور اس کے بے ہوش بوتے کی اصلیت جان سکے رات کو نوید کی نگرانی ہی میں میں نے اس فراد بڑھے کو میں نے اس فرادیے بڑھے کو تانگے پر سوار کر کے اسبطال بھیجوایا تھا اس وقت میری نظر میں وہ بڑھا بہت ہی پریشان حال اور مصیبت زیادہ تھا لیکن اب میں اس کے مکرو فریب سے واقف ہو جگا تھا اس لئے میں نے کانسٹیبل عارف کے ہمراہ اسبطال جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس دروگ کو بڑھے کو چھاپ سکوں لیکن اسبطال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کانسٹیبل نوید سے ملاقات ہو گئے وہ اسبطال سے واپس آ رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا اور بڑی جلدی میں ہمارے تانگے کی جانے بڑھا اس کی چال اور چہرے کے تاثرات میں بے پناہ حجان پایا جاتا تھا اس کی حالتیں میرے چونکا دیا اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے سوال داگ دیا یہ سوال اپنے پیٹ میں کئی استفسرات چھپائے ہوئے تھا کیا ہوا نوید تم اس قدر بوکھلائے ہوئے کیوں ہو میں نے تمہیں جس کام کے لئے بھیجا تھا اس کا کیا بنا غضب ہو گیا ملک صاحب وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا وہ بڑھا کوئی بہت ہی بڑا مجھم ہے بچے کو اس بطال پہنچانے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا وہ بچہ کہاں ہیں اور اب اس کی طبیعت کیسی ہے بچہ ہوش میں آگیا اور اب ٹھیک ہے ڈاکٹر اس پر توجہ دے رہے ہیں اس نے جواب دیا ڈاکٹرز نے بچے اور بٹھے کے بارے میں تمہیں کیا بتایا رات کو میں نے ہی ان دونوں کو اس بطال پہنچایا تھا اس لئے اس بطال کے عملے نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پورے سرار کہانی سنائی ہے کونسٹیبل نوید وضاحت کرتے ہوئے بولا جب میں نے انہیں اس بطال پہنچایا تھا تو رات کی ڈیوٹی والے ایک ڈاکٹر نے میری درخواست پر بچے کا چیک اپ شروع کر دیا تھا میں مطمئن ہو کر واپس لوٹ گیا مگرہ پتا چلا کہ بچے کے تفصیلی معاینے کے بعد ڈاکٹرز نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اسے کسی زدو اثر یا اسے کسی زدو اثر خواب آور دوا کی مدد سے بے ہوش کیا گیا تھا ڈاکٹرز کا شک تھا کہ بچے کو کلور فارم میں بسا ہوا کوئی رومات سنگھا کر کرانٹا غسیل کیا گیا تھا اگر بروقت اسے فوری طبیعی امداد نہ دی جاتی تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی جبکہ اس بڑھے نے پہلے آپ کو اور بادرزان اس بطال کے عملے کو بچے کے پیٹ کے درد کی جو کہانی سنائی تھی وہ اصل صورتحال سے لگا نہیں کھاتی تھی لہذا ڈاکٹر نے اس بڑھے کا انٹرویو کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس توران میں وہ بڑھا غائب ہو چکا تھا اسے اس بطال کے ہر حصے میں تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا وہ سانس ہموار کرنے کی گرہ سے تھمہ پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا ڈاکٹرز نے بچے کی علاج کی طرف سے کوئی غفلت نہیں کی اور کوشش کر کے اسے ہوش میں لے آئے ہیں وہ پولیس والوں کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس بچے کو ہمارے سپورت کیا جائے میں یہاں پہنچا اور مجھے ان تمام حالات کا علم ہوا تو میں سیدھا آپ کی طرف چل پڑا تاکہ اس اسرے میں آپ سے مشورہ کیا جائے کانسٹیبل نویت مجھے حالات سے اگاہ کر چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ابھی ہم ابھی چک چھ سو بہتر بٹا تیرا گاہ بے سے آ رہے ہیں وہاں کے وسنے ایک اصلی امام دین موچی کے پوتے کو پچھلی رات کسی نے سوتے میں اگوا کر لیا تھا تین ممکن ہے کہ اس بطال میں زیرے علاج بچہ امام دین موچی کا پوتا سلام دین اور افہ اسلاموں ہی ہو تم دونوں میں سے ایک اس بطال میں موجود رہا کر بچے پر کڑی حفاظتی نگاہ رکھے اور دوسرا چک جا کر امام دین موچی کو لے کر اس بطال پہنچے تاکہ بچے کی شناخت کا معاملہ حل ہو سکے ٹھیک ہے ملکسا میں واپس اس بطال جاتا ہوں کونسٹیبل نوید صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولا اور عارف امام دین موچی کو اپنے ساتھ دیکھر اس بطال پہنچ جاتا ہے اگر وہ بچہ امام دین موچی کا اگوا شدہ پوتا سلاموں ہی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اگر امام دین موچی اس عمر کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اس بطال میں زیرے علاج بچہ اس کا پوتا سلاموں ہی ہے تو آپ لوگ بچے کو ڈسچارچ کروا کر امام دین کے ساتھ ہی تھانے لیا میں نے گھیری سنجدگی سے کہا یہ بنیادی طور پر اگوا کا کیس ہے لہٰذا قانونی کاغذی کاروائی ضروری ہے میں سمجھ گیا نوید اس بات میں قدن ہی لاتے ہوئے بولا پھر پوچھا کہ آپ واپس تھانے جا رہے ہیں ہاں میں نے ایک بوجل سانس حارش کرتے ہوئے کہا مجھے دغاباز بدماش اس بڑے کا سراغ لگانے کے لئے سرگرمی عمل ہونا ہے اور اس کے لئے فوری طور پر تھانے جانا ضروری ہے دونوں کانسٹریبلز کو ان کا کام سمجھانے کے بعد میں تھانے آ گیا اس وقت تک تو پہر ہو چکی تھی میں جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچائی ایسے ہی فرہاد باجوا میرے پاس آ گیا رسمی اللیکس لیک کے بعد اس نے گھیری سنجدگی سے کہا ملک صاحب خیریت تو ہے نا آج آپ صبحی صبح کس مصروفیت میں علج گئے فرہاد میں تو پچھلی رات ہی سے اس معاملے میں علجا ہوا ہوں میں نے معتدل انداز میں کہا گزشتہ شب چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاب بے سے ایک پانچ سالہ بچے کو اگوا کر لیا گیا تھا میں نے بتایا مذکورہ بچے کو بازیاب کر لیا گیا ہے وہ اس وقت پیر محل کے اس بطال میں ہیں تھوڑی دیر میں کانسٹریبل نوید اور عارف اس بچے کو لے کر تھانے پہنچ جائیں گے ملک صاحب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ ایسا ہی شاکی نظر سے مجھے دیکھتے بولا اور آپ نے مجھ سے ذکر تک کرنا ضروری نہیں سمجھا آخر ایسی کہنا راضی فرہاد آج کیا تاریخ ہے میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس افسار کیا اس نے شک زدہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولا پچیس نومبر میں نے بائیس نومبر کو اس تھانے کا چارج سنبھال آئی یعنی یہاں کام کرتے ہوئے بھی مجھے صرف تین دن ہی ہوئے ہیں میں نے بدأسور سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا فرہاد نو سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان تین روز سے پہلے بھی ہم دونوں کہیں مل چکے ہیں میں نے پوچھا بائیس نومبر سے قبل بھی کیا ہمارے درمیان کسی قسم کا تعلق واسطہ رہا ہے ہر کس نہیں سر مضبوط لہجے میں بولا تو پھر میرا تم سے خفا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا دراصل اگر کوئی حرج نہ ہو تو آپ مجھے بھی اس بارے میں کچھ بتائیں اے ایس ای گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولا کیوں نہیں ضرور بتاؤں گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں تھانے کے عملے کو اپنی ایک ٹیم سمجھتا ہوں ان کے مکمل یقینی تعاون کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہوں وہ اس بات میں سر ہلا کر رہا گیا آئندہ دس منٹ میں میں نے اے ایس ای فرہاد باجوا کو نہائیت ہی متصر مگر جامع الفاظ میں صورتحال سے اگاہ کر دیا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اس زوران میں اس کے چہرے پر مختلف قسم کے تاثرات بھرتے اور ڈوبتے رہے میرے ہاموش ہونے پر اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا آہ ملک صاحب مجھے تو اس پورے سرار بڑھے کی رات والی کروائی سے کسی خطنک سازش کی بھو آ رہی ہے اس کے مقاصد جو بھی رہے ہوں لیکن یہ تو واضح ہے کہ اس نے ہمارے تھانے کو اس کھیل میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے حصوصاً آپ کو ہاں یہ بات تو ہے میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا پر ہاں تمہاری بات دل کو لگتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نام نہاد امام دین موچی کو مجھ سے کیا بیر تھا اس نے اپنے سکرپٹ میں اس نے اپنے سکرپٹ میں مجھے کیو انڈر کیا اور میں بھی اسی حوالے سے سوچا ہوں ملک صاحب وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں پچھلے دو سال سے ادھر ہوں پھر تو تمہیں قادر بخش صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بھرپور موقع ملا ہوگا جی بالکل سر وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا قادر بخش صاحب بڑے ہی دبنگ اور نیڈر قلیس آفیسر تھے انہوں نے ڈاکوں کے خلاف بڑی جوا مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا بات کے تتام تک پہنچتے ہوئے جو حاسہ رنجیدہ ہو گیا تھا کہیں کوئی راک میں دبی ہوئی چنگاری تو نہیں سلوک اٹھی میں نے اے ایس آئی کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے پر خیال انداز میں کہا راکوں نے قادر بخش صاحب کو ہتم کر دیا لیکن ان کی مضموم کاروائیاں تو اب بھی جاری ہوں گی بلکہ پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ وہ سرگر میں عمل ہوں گے قادر بخش صاحب کو لگ بگ ایک ماہ پہلے یعنی اکتوبر کے آخری ہفتے میں شہید کیا گیا تھا وہ گہری سنجیدگی سے بولا اس کے بعد اب تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جسے جبرو کے گروہ سے منصوب کیا جا سکے یہ این ممکن ہے کہ وہ لوگ ایک ماہ کا وقفہ دے کر دوبارہ میدانیں لوٹ مار میں اترائے ہوں اور یہ پرسرار بڑھا انہی کا کوئی مہرا ہو جبرو ڈاکوں کے سرانہ کا نام تھا وہ اس کے گروہ میں اس کے علاوہ آٹھ مزید ڈاکو بتایا جاتے تھے جن کے ناموں سے کوئی واقف نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی شکل دیکھی تھی وہ لوگ واردات کے دوران میں اپنے چہروں پر ڈھاٹے لگا کر رکھتے تھے وہ تمام لڑائی بڑھائی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ماہر تھے جبرو کا نام عبدالجبار بتایا جاتا تھا جو بگڑ کر جبرو ہو گیا تھا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ڈاکوں کے سردار کا نام بھی اصلی تھا یا نہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے فرہاد باجبہ کے حیالات کی تذدیق کرتے ہوئے پھر پوچھا کیا تم جنگل والے مشن میں قادر بخش صاحب کے ساتھ تھے نہیں ملک صاحب اس نے انکار میں گردن ہیلاتے ہوئے بتایا میں اس روز کسی محکمہ جاتی کام سے شورکورٹ گیاوا تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس مشن میں شہید قادر بخش کے ساتھ املے کا کون کون بندہ تھا صرف کونسٹیبل امجد علی ان کے ساتھ تھا امجد کے مطابق قادر بخش صاحب نے اسے جنگل کے بائیں جانی والے حصے کی طرف بڑھنے کے لئے کہا تھا اور وہ خود دائیں سمت والے حصے کی جانی بڑھ گئے تھے مطلب یہ کہ امجد علی نے ان چار صاحب کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے نہیں دیکھا امجد کا تو یہی بیان ملک صاحب اس نے کہا مزید تفصیلات کے لئے آپ اس کا انٹرویو کر لیں وہ تو میں کروں گا ہی میں نے سنسن آتے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا مجھے فوری طور پر ایک خوجی کی ضرورت ہے کیا اس شعبے کا کوئی بندہ مل جائے گا میں آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے ایک ضروری کام نپٹانا چاہتا ہوں جی میں رمجو کو بلاتا ہوں وہ فرما برداری سے بولا رمضان عرف رمجو ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار خوجی ہے اور ادھر نزدی کی رہتا ہے یہ ایسا ہی فرہاد باجبہ کی مستعدی قابل دید اور قابل داد تھی اس نے جو کہا آدھے گھنٹے کے اندر وہ کربی دکھایا زہر کی ازان کے بعد میں نے خوجی رمجو کو نقلی امام دین موچی کے کھرے کے حوالے سے اچھی طرح سمجھانے کے بعد اسے کام پر لگا دیا رمجو کی عمر لگ بگ 65 سال رہی ہوگی تاہم اس کی صحت کو قابل رش کہا جا سکتا تھا اس عمر میں بھی وہ ہاتھ پاؤں کا چاکو چوبند اور صحیح دماغ شخص تھا فرہاد نے میرے سامنے کھوجی کی پیشہ ورانہ مہارت کی کافی تعریف کی تھی آپ دیکھنا یہ تھا کہ رمجو اس تعریف پر کتنے فیصد پورا ادرتا تھا میں اندوپہر کے کانے اور زہر کی نمازیں فارغ ہوا تو دن کے ٹھائی بچ رہے تھے اسی وقت دونوں کانسٹیبلز پیر محل اسپتال سے امام دین موچی اس کے پوتے سلاموں کو لے کر تھانے پہنچ گئے میں نے فوراں انہیں اپنے کمرے میں بلالیا بچہ اب ہوش و حواس میں تھا اور اپنے دادا کے پاس خاصا خوش و مطمئن دکھائی دیتا تھا اس فرادیے نام نہاد امام دین نے کسی زدو اثر دوا کی مدد سے سلاموں پر جو مصمی نیند تاری کی تھی وہ اب اس کے اثرات سے باہر نکلایا تھا میں نے سلاموں کے اغواہ اور بحفاظت بازیابی کے حوالے سے ضروری کاغذی کروائی کرنے کے بعد امام دین سے کہا چاچا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تمہارا پوتا زندہ سلامت مل گیا آپ تم اس کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا سونے رب کے علاوہ میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں تانے دار صاحب وہ احسان مندانہ انداز میں بولا یہ سب آپ کی محنت اور بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے کہ آپ کے بعدے کے مطابق سلاموں مجھے مل گیا باقی جہاں تک سلاموں کی حفاظت کی بات ہے تو میں اس اسلے میں پہلے بھی کوئی قصر اٹھانی رکھی تھی اب یہ ہے کہ میں ہاتھ سے زیادہ محتاط رہوں گا انسان کے ہاتھ میں تو صرف کوشش کرنا ہی ہے اس سے آگے جو رب کی مرضی میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں امام دین انسان کو خلوصی نیت کے ساتھ اپنی بسات پر کوشش چاری رکھنا چاہیے اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینے ہی میں آفیت ہے باقی ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا کارخانے قدرت میں ہر اچھے یا برے کام کے ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے اس کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف محمود کی مئیت اور حفاظت میں امام دین موچی اور اس کے پانچ سالہ پوتے کو ایک تانگے پر سوار کر کے چک 672 بٹا تیرہ گاپی کی جانب روانہ کر دیا مغریف سے چند منٹ پہلے کھوجی رمضان عرف رمجو نے مجھے اپنی کرکردگی کی رپورٹ پیش کر دی اس کی پیشاورانہ تحقیق اور اللہ محدود تجربے کے مطابق نقلی امام دین موچی تھانے کے شمال مشک سے چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک پہنچا تھا پھر وہ میری ہمراہی میں کوارٹر سے تھانے کے سامنے والے حصے میں آیا اور تانگے پر سوار ہو کر پیر محل اسبطال کی جانب روانہ ہو گیا تھا رمجو نے یہ بھی بتایا کہ شمال مشک میں جس راستے پر امام دین کا کھرا ملا وہ راستہ سیدھا حیات نگر کو جاتا تھا میرے تھانے سے حیات نگر کا فاصلہ لگ بگ جار ملتا میں نے کھوجی بابا سے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ پکھنڈی بڑھا حیات نگر سے پیدل چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک آیا تھا اور وہ بھی ایک پانچ سالہ بچے کو اٹھا کر نئی ملکسا وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے ابھی جس مقام کی نشاندہی کی ہے وہ اس تھانے سے حیات نگر کی طرف جاتے ہوئے کموں بیش ایک فرلان کے فاصلے پر واقع ہے وہ اس مقام سے پیدل چلتے ہوئے اپنے کوارٹر تک پہنچا تھا لیکن پیچھے سے وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مذکورہ مقام تک آیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جھوٹا امام دین حیات نگر سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میرے تھانے سے ایک فرلان کے فاصلے تک پہنچا اور پھر اس نے گھوڑا چھوڑ دی اور پیدل مارچ کرتے ہوئے وہ میرے کوارٹر کے دروازے تک چلایا تھا میں کموں بیش یہی کہنا چاہتا ہوں وہ مانی خائز انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا یہ کموں بیش کیا ہوتا ہے چاچا میں نے علچن زدہ نظر سے کھوجی رمجو کو گھورا کے بجھارتوں والی گفتبو مجھے بسند نہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو میں دعوے سے تو نہیں کہا سکتا کہ آپ کا مطلوبہ شخص یعنی نام نہاد امام دین موچی حیات نگر ہی سے ادھر آیا تھا البتہ یہ تیہ ہے کہ وہ اسی سمت سے سفر کرتے ہوئے تھانے سے ایک فرلان کے فاصلے پر پہنچا تھا گھوڑے کے سموں کے دباؤں سے میں نے بہت خوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ دراصل وہ دو گھڑ سوار تھے جن میں سے ایک یعنی وہ فرادیا یا امام دین مذکورہ مقام تک آنے کے بعد گھوڑے سے اتر گیا اور دوسرا گھوڑ سوار گھوڑے کو واپس لے گیا اگر مجھے اس گھوڑے کے واپسی کے راستے کا کورا نکالنے کا مقامل ہے تو میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکوں گا کہ وہ نکلی کہ وہ گھوڑ سوار نکلی امام دین کو یہاں اتانے کے بعد خود کہاں گیا تھا ہوجی رمجو انکشاف پر انکشاف کیے جا رہا تھا اس کی فراہم کردہ معلومات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا وہ دھوکے باز بڑھا کسی ارگنائز کرائم کا حصہ تھا اور اس گھنونے کھیل میں اس کے علاوہ بھی کئی افراد شامل تھے اس لئے اسے ایک خاص مقام پر ڈراب کرنے کے لئے کوئی گھوڑ سوار وہاں تک آیا تھا رمجو چاچا میں نے کھوجی کے چہرے پر نگاہ جماتے وے سوال کیا اس شاتر بڑھے کے ساتھ ایک پانچ سالہ بچہ بھی تھا کیا تمہیں اس ایک فرلان کے راستے میں اس بچے کے پاؤں کے نشنات بھی کہیں دیکھنے کو ملے نا جی اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے پر سواری کے دوران میں اس بڑھے نے بچے کو اپنی گود میں سنبھال رکھا تھا اور گھوڑے سے اتنے کے بعد بھی اس نے بچے کو ایک لمحے کے لئے بھی زمین پر نہیں رکھا تھا میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا اس لئے کہیں پر بھی اس بچے کے قدموں کے نشنات نہیں ملے اس نے تمام وقت بچے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے ملکسا رمجو سرسراتی ہوئی آواز میں بولا میں نے اس طراری لہجے میں اس افسار کیا وہ کیا چاچا ممکن ہے چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ کاف بے میں سے کسی نے وہ بچہ اس نقری عمام دین کے حوالے کیا ہو رمجو نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا رمجو نے ایک خاص پہلو کی جانے بھی شارع کیا تھا میرے تھانے کے شمال میں چک چھ سو بہتر اور جنوب میں چک سات سو بیس اس طرح واقعہ تھا کہ تھانے اور چک چھ سو بہتر کے بیچ بہت کم فاصلہ تھا اور حیات مگر تھانے کے شمال مشرق میں چار ملک کی دوری پر تھا اور نقلی عمام دین اسی سنت سے تھانے تک پہنچا تھا رمجو کی بات میں وزن تھا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ پانچ سالہ بچہ اس بڑے کو چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ میں سے کسی نے دیا ہو جو بھی تھا یہ صورتحال خاص ہی الچنزدہ اور فکر انگیز تھی اس نام نہاتھ امام دین کی تھانے میں آمد اور پھر وہاں سے پیر محل سبطال کی جانب جامد بہت ہی پر اسرار اور منی خیص تھی اور مجھے جلد از جلد اس اسرار کی تیہ میں اتر کر اس مکار بڑھے کی اصلیت کو بے نکاب کرنا تھا کل کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب خوجی رمجو کی آواز نے مجھے حیلا سے چونکا دیا کیا کل گھوڑے کے کھرے کا تاقب کرتے ہوئے مجھے حیات نگر کی طرف جانا ہے نہیں چاچا حیات نگر کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے کل صبح میں تمہیں کانسٹیبل کی مئیت میں پیر محل اسپطال کی جانب روانہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ بڑھا اسپطال سے نکل کر کدھر گیا ہے وہ شاتر بڑھا ایک پر ہتھے چڑ گیا تو پھر میں اس کی زبان ہی سے باقی کے حقائق اگلوالوں گا جو حکم ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا میں کل صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس کے بعد رمضان عرف رمجو خوجی مجھے سلام کر کے تانے سے رخصت ہو گیا رمجو کے جانے کے بعد میں نے حالات حاضرہ پر غور کیا دوسرے معاملات کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آگئی کہ امام دین موچی کے پوتے سلام دین عرف سلاموں کا کردار صرف میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کھیل میں شامل کیا گیا تھا اس بڑھے کو سلاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ورنہ وہ اسپطال میں چھوڑ کر غائب نہ ہو جاتا سوال رہا یہ کہ وہ میری ہمدردی کا طالب کیوں تھا تو اسی نکتے نے مجھے بیچین کر رکھا تھا جب تک میں سرات سے مکمل اگاہی حاصل نہ کر لیتا مجھے ذہنی سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا ابھی تک جو حالات و واقعات منظر آم پر آ چکے تھے ان کا کوئی سر پیر دکھائی نہیں دیتا تھا بہت سارے معاملات سامنے تھے مگر ان میں ربط زبط نظر نہیں آتا تھا ایک بات تو تیہ تھی کہ اس میں سے کچھ بیمانی اور خمہ نہیں تھا یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھی مگر ان کے جوڑ اور پیوند واضح نہیں تھے اور یہی لاعلمی با الفاظ دیگر کم علمی ذہن کو لجاتی تھی بہرحال مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آئندہ روز میں اس کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا آئی دن بھر کی دوڑ دھوٹ نے مجھے بری طرح تھکا ڈالا تھا لہٰذا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور نیند پوری کرنے کے لیے گرم بستر میں گز گیا گزشتہ رات میں مناسب نید نہیں رے سکا تھا اور اگلے روز کس قسم کے مصروفیت قدرت نے میرے خاتے میں لکھ رکھی تھی اس کا مجھے قطن اندازہ نہیں تھا 26 نمبر کی صبح میں نے ضروری ہدایات دے کر کانسٹیبل نوید احمد کے ساتھ کھوجی رمجو کو پیر محل اسبطال کی جانب روانہ کر دیا تاکہ اس کمینے بڑھے کے غیاب کا سراغ لگایا جا سکے وقوہ کی رات نوید احمد ہی نے اس بڑھے اور امام دین موچی کے بے ہوش پوتے سلاموں کو تھانے سے اسپطال پہنچایا تھا اس کے بعد میں نے کانسٹیبل امجد علی کو اپنے پاس بلا لیا امجد کا تعلق رجانہ سے تھا اور وہ گزشتہ دس سال سے اس تھانے میں تھا کانسٹیبل امجد علی اور حوالدارہ شجاو دین اس تھانے میں سب سے زیادہ پرانے تھے شجاو دین کو بھی کم و بیش اتنی عرصہ ہو گیا تھا حوالدار شجاو دین زلہ سرگودہ کا رہنے والا تھا جبکہ اے ایس ای فرہاد باجوا کا تعلق زلہ لائل پور موجودہ فیصل آباد سے تھا بس میرے سٹاک میں یہی پانچ افراد شامل تھے ایک حوالدار ایک اے ایس ای اور تین کانسٹیبلز امجد علی ایک بھاری بھرکم اور پستا قامت پولیس احلکار تھا اس کی ایک ایک عدار سے سستی اور کاری ٹبکتی تھی مجھے اس بات پر حسی حیرت تھی کہ امجد علی جیسے کاہل لالوجود شخص کو تھانا انچارچ قادر بخش صاحب نے ڈاکووں والے خطناک مشن میں اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا اے ایس ای فرہاد باجوا نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ جب قادر بخش صاحب کی شہادت ہوئی تو کونسٹیبل امجد علی ان کے ہمراہ تھا میں نے بھی امجد علی کو اس لئے اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ سندھوناک واقعے کے بارے میں اسے پوچھ تاج کر سکوں وہ مجھے اسلام کرنے کے بعد اٹینشن کھڑا ہو گیا تاہم اس کے اٹینشن میں وہ کرنٹ نظر نہیں آتا تھا جو ایک پولیس اہلکار کا حاصل ہوتا ہے میں نے بغور اس کا اجازہ لینے کے بعد کہا بیٹھ چاو امجد اس نے کرسی کھینچ کر فوراں میرے حکم کی تعمیل کر دی چند منٹ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا اور امجد علی سے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تم اور حوالدار اس تھانے میں سب سے پرانے ہو تمہیں سابق شہید تھانا انچارج کے ساتھ کام کرنے کا بھرپور موقع ملا ہوگا آپ ٹھیک کہتے ہیں سر وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بلاش شجعہ دین مجھ سے ایک دو ماہ سینئر ہے جب میں نے اس تھانے میں ڈیوٹی جوائن کی تو وہ پہلے سے موجود تھا جہاں تک قادر وقت صاحب کے ساتھ کام کرنے کی بات ہے تو مجھے ان کی موت کا گہرا صدمہ ہے ملک صاحب کاش انہوں نے میری بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور کہا امجد میں سمجھا نہیں انچارج صاحب نے تمہاری کونسی بات نہیں مانی تھی آپ کو یہ کہانی پڑھتے ہوئے یقیناً ایسا محسوس ہو رہا گا کہ میں نے اس دھو کے بعد بھٹے کو تلاش کرنے کے ساتھ ہی سابق تھانہ انچارج شہید قادر بخش کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے آپ کی محسوسات بلکل درست سمت میں مہوے سفر ہیں جو مجھے ستانے کا چارج صوبہ گیا تھا تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے میرے سینئر آفیسرز نے مجھے حاصل طور پر یہ تقید کی تھی کہ دورانے تھانے داری میں دیگر فرائز کی ادائی کے ساتھ ہی خود کو محفوظ رکھتے ہوئے میں نے قادر بخش کی شہادت کے مومے کو بھی حل کرنا ہے لہذا یہ منصوبہ بیک آف تھی مائنڈ پوری طرح اکٹیویٹ تھا اور میں مقام حل دیکھتے ہوئے اس زیل میں اپنی تحقیق کو بھی آگے بڑھا رہا تھا اس پاتھ میں کوئی شک نہیں کہ قادر بخش صاحب انتہائی نیڈر اور دلیر پولیس آفیسر تھے امجز علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا لیکن جانتے بوچھتے ہوئے خود کو موت کے موں میں دھکیلنا میرے خیال میں بہادری نہیں ہے میں نے اسی سسلے میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ باز نہیں آئے انہوں نے میری ایک نہ سنی اور گھنے جنگل کا رکھ کر لیا ایک منٹ میں نے کتی کلامی کرتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ جنگل والے اس مشن میں صرف تم ہی ان کے ساتھ تھے مجھے کل کر بتاؤ جو اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا اور انچارچ صاحب نے تمہاری کونسی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا میں پوری تفصیل جانا چاہتا ہوں میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں ملک صاحب وہ شاکی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا میں نے اس کی بات کار تھی جو اسے اچھا نہیں لگا تھا میں نے معتدل انداز میں کہا ٹھیک امجد میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں اب میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا تم اپنا بیان جاری رکھو اس روز میں اور قادر بخش صاحب کہیں سے واپس آ رہے تھے وہ شروع ہو گیا وہ اثر کا وقت تھا جب ہم گھوڑوں پر سوار پیر محل جنگل کے نزدیک سے گزرے تو ہمیں ایک سم تصیر چند گھوڑ سوار جنگل کے اندر داخل ہوتے دکھائی دئیے ان کے گھوڑوں کی رفتار اور چہروں پر موجود ڈھاٹو نے ہمیں بتا دیا کہ وہ یقینا جبرو کا گروہ ہے قادر بخش صاحب نے مجھ سے کہا امجد ہمیں ان کے تاقب میں جنگل کے اندر گھس جانا چاہیے جبرو اس کے گروہ نے اس پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی ہے یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں پر قابو پانے کا میں تو کافی دنوں سے انہیں چھاپنے کے بارے میں سوچ رہا تھا سر اب کیا تو ٹھیک رہے ہیں میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں ان ڈاکوں کو قابو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت طاقت بہت کم ہے ہمیں زیادہ مسئلہ نفری کے ساتھ ان پر حلہ بولنا چاہیے میں انہتہ ہوں اور آپ کے پاس سروس ریولور کے سیوار کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں ان خطرناک مسئلہ ڈاکوں پر اس وقت ہاتھ ڈالا مناسب نہیں ہوگا یا ابھی یا پھر کبھی نہیں وہ میرے چہرے پر نگاہ جمع کر عجیب سے لہچے میں بولے اگر تمہیں ڈر لگ رہے تو تم تھانے چلے جاؤ میں اکیلہ ہی یہ مہم سر کرلوں گا انسان کو ہتھیاروں سے زیادہ قوت بازو اور اپنے عظم پر بھروسہ کرنا چاہیے میں نے ان شیطانوں کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھ لیا لہٰذا انہیں چھوڑنے کا یا نظر انداز کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم میرے ساتھ آ رہے ہو یا انہوں نے آخری جملہ بڑے چیلنج کرنے والے مانی خیز انداز میں ادا کیا تھا میں نے خم ٹھونک کر کہا میں نے خم ٹھونک کر کہا سر مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا میں ایسا بزدل نہیں ہوں کہ اس سنگین صورتحال میں آپ کو اکیلہ چھوڑ دوں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ دانستہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا کوئی اقلمندی نہیں ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں فرس کی ادائی کی دوران میں بعض اوقات اکل و ہرت کے تقاضی کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے امجد انہوں نے سنسناتے والے لہجے میں کہا اگر ہم اپنی جان کی سلامتی کی فکر میں پڑے رہے تو عوام کی حفاظت کون کرے گا تو میرے ساتھ جنگل میں جا رہے ہونا نیاز سر میں نے پرعظم انداز میں کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر قادر بخش صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جنگل کے بائیں حصے میں داخل ہو کر جنگل کے کلب کی طرح بڑھوں مدائیں حصے میں جا کر جنگل کے کلب کی سیمت بڑھیں گے اس طرح کسی مقام پر ہمارا ملاب ہو جائے گا اور رونر جبرو اور اس کے ساتھی ڈاکوں کو گینے کے لیے جو پلان بنایا ہوا تھا اس میں ان کی ہدایت کے مطابق میں نے ان کا ساتھ دیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی میں نے منہ گوڑے کو اسی سمت ایڑ لگا دی جدر سے فائرنگ کی آواز زبری تھی اس صورتحال نے مجھے گہری تشویش میں مبتلہ کر دیا تھا دو طرفہ فائرنگ کا مطلب یہ ہی تھا کہ قادر بخش ڈاکوں پر اور ڈاکوں قادر بخش پر گولی چلا رہے تھے ہو ہو دو طرفہ فائرنگ تو واقعی بہت خطرناک ہوتی ہے میں نے پرتشویش انداز میں کہا پھر پوچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا گولیوں ورسنے کا دورانیا بہت کم تھا ملک صاحب یہی کوئی دو تین منٹ وہ دکھی لہجے میں بولا پھر گھنے جنگل میں چار سو ہموشی چاہ گئی تھی تب تم نے کیا کیا میں نے اس سے پوچھا ملک صاحب اس خونی صورتحال سے تو میں سناٹے میں آ گیا تھا وہ ایک ججری لیتے ہوئے بولا میری سو جیسے مفلو جو کر آ گئی تھی تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا جب میرے حواس بجا ہوئے تو میرے سر کی فکر نے آن گھیرا میں نے ہر احتیاط کو بلائے تاک رکھ کر ان چار ساب کو پکانا شروع کر دیا میں ان کا نام لے کر با آوازیں بلند پکا رہا تھا مگر ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اس دوران میں میں گھوڑے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا بھی جا رہا تھا میرا روح خوصی جانب تھا جدر میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے جنگل کے اندرونی حصے میں روشنی بہت کم تھی پھر اس نے اچانک رکھ کر سراسیما نظر سے مجھے دیکھا پھر کیا امجد میں نے اسراری لہجے میں بوچھا پھر میری آنکھوں نے ایک وحشتناک منظر دیکھا وہ سیمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بھولا جنگل کے بیچوں بیچ میں نے ان چار صاحب کو اپنے ہی خون میں لط پت پڑے دیکھا وہ ڈاکوں کی چلائی و گولیوں کا شکار ہو گئے تھے ان کی لاش کو دے کر میرے رنگٹے کڑے ہو گئے اب میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے میں نے اس سے دو راستوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا چند سیکنڈ کی ہموشی کے بعد وہ تھکی ہوئی آواز میں گویا ہوا یا تو میں قادر بخش صاحب کی لاش کو جنگل میں چھوڑ کر تھانے آتا اور یہاں سے عملے کے دیگر افراد کو ساتھ دے کر جائے وقوعہ پر پہنچتا یہ تو تھا پہلا راستہ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں انچار صاحب کی لاش کو گھوڑے پر لات کر تھانے لیا تھا اور تم نے پہلے راستے کا انتاب کیا تھا میں نے ان کشاف انگیز لہشے میں کہا ہے نا اس نے حیرت بری نظر سے مجھے دے کر پوچھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ملکسہ میں نے قادر بخش صاحب کو پیش آنے والے واقعہ سے مطلق فائل کا مطالع کیا ہے میں نے بتایا اسی فائل کے اندر تمہارا حلفیا بیان بھی لگا ہوا ہے میرے پاس کوئی اور چارے کار بھی نہیں تھا ملکسہ وہ ایک گہری سانس ہارش کرتے ہوئے بولا یہ بات تو تیہ تھی کہ جبرو اس کے ساتھی ڈاکو ان چار صاحب کو شہید کرنے کے بعد پھر ادھر کا رکھنا کرتے لہٰذا میں نے جائے واردات کے ساتھ چھیر چھار کو مناسب نہیں جانا تھا مدازہ حوالدار شجاہ الدین نے جنگل میں جا کر موقع کی کروائی مکمل کی تھی میں نے قادر بخش صاحب کی شہادت کے حوالے سے اپنے تھانے کے عملے سے فردن فردن بات کی تھی صرف کانسٹیبل امجد علی ہی باقی بچا تھا جسے میں نے ابھی پکڑ رکھا تھا میں اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اچانک رونما ہونے والی سنسنی خیل صورتحال نے ہماری اس گفتگو کو ہنگامی بریک لگا دیئے تھے کیونکہ کانسٹیبل نوید احمد پیر محل سے واپس آ گیا تھا وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس کے چہرے پر احیجانی کیفیت نظر آئی قبل اس کے کہ وہ لگ کشا ہوتا میں نے تشویش بھرے لیجے میں پوچھا نوید لگتا ہے تم راستے ہی سے لوٹ آئے اور سب حیریت تو ہے نا ملک صاحب اگر حیریت ہوتی تو میں اتنی جلدی واپس نہ آتا وہ تشویش بھرے لیجے میں بولا ہم اسبتال کے نزدیک پہنچنے والے تھے کہ ایک ایسی خبر ملی جس نے ہمارے ہوش اڑا دیئے چنانچہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم واپس آگئے ہیں اور وہ خبر کیا ہے میں نے سرسراتی آواز میں صفزار کیا وہ جو نقلی امام دین پرسوں رات پیر محل اسبتال سے اچانک غائب ہو گیا تھا اسے کسی نے قتل کر دیا ہے کونسٹیبل نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا اس کی لاش جھاڑیوں کے اندر سے ملی ہے کونسی جھاڑیاں میں نے اسراری لہجے میں پوچھا جو راستہ پیر محل اسبتال سے ہیات نگر کی طرف جاتا ہے اسی کچھے راستے پر اسبتال سے لگ بگ دو فرلانگ کے فاصلے پر گزر کے کنارے موجود جھاڑیوں کے اندر سے نوید احمد نے بتایا دو افراد اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہم سے ملاقات ہوگی مجھے پولیس یونفورم میں دیکھا تو سارا ماجہ کیا سنایا اس کے بعد ہی میں نے آگے بڑھنے کی بجائے بابسی کے سبر کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع دے سکوں تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے اس دغباز بڑھے کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے سوالی ہے نظر سے نوید کو گھورا وہ اس بات میں کردن ہلا کر رہ گیا وہ کوئی اور بڑا شخص بھی تو ہو سکتا ہے میں نے امکانی بات کی جب تم نے مذکورہ لاش کو خود نہیں دیکھا تو پھر تم اس کے بارے میں اتنے پروسوک کیوں دو افراد اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہم سے ملاقات ہو گئی مجھے پلیس یونیفورم میں دیکھا تو سارا موجہ کیسے سنایا اس کے بعد ہی میں نے آگے بڑھنے کی بجائے واپسی کے سفر کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع دے سکوں تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے اس دغباز بڑھے کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے سوالیہ نظر سے نویت کو گھورا وہ اس بات میں کردن ہلا کر آ گیا وہ کوئی اور بڑا شخص بھی تو ہو سکتا ہے میں نے امکانی بات کی جب تم نے مذکورہ لاش کو خود نہیں دیکھا تو پھر تم اس کے بارے میں اتنے پروسوک کیوں ہوں کہ وہ ہمارے مطلوبہ بڑھے کی لاش ہے جن دو افراد نے لاش کے بارے میں مجھے بتایا میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں کونسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا ان کا بیان کردہ لاش کا حلیہ تو اسی دھوکے باز بڑھے کی جانے بھی اشارہ کرتا ہے باقی اب زیادہ بہتر جانتے ہیں تم دونوں بندوں کو میرے پاس بھیتو اور خود میرے ساتھ پیر محل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اس دوران میں میں ان اطلاق انہیں دکان سے پوچھتا آج کرتا ہوں ٹھیک ہے ملکسہ وہ مستاذی سے بولا میں روانگی کا بندبس کرتا ہوں نوید احمد میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے امجد علی کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا کیونکہ میں ان دو اطلاق انہیں دکان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا مذکورہ افراد میں سے ایک انہم سلیم اور دوسرے انہم جمیل تھا وہ دونوں کھیت مزدور تھے اور پیر محل کے نواہی علاقے سے ان کا تعلق تھا میں نے باری باری دونوں سے چند اہم سوالات کیے اور اسی نتیجے پر پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل نوید احمد پہنچ چکا تھا پیر محل اس بطال سے دو فرلانگ کے فاصلے پر جھاڑیوں کے اندر سے جو لاش ملی تھی وہ اسی چال باز بڑے کی تھی جسے میں بڑی شدوموں سے تلاش کر رہا تھا ٹھیک دس منٹ کے بعد میں جائے وکوا کی جانب روانہ ہو گیا پیر محل شہر سے موزہ حیات نگر چھے میل کے فاصلے پر واقع ہے اور حیات نگر سے پیر محل کا جنگل مسافت پر ہے یہ کل پندرہ میل کا راستہ ہاتھ مستقیم میں نہیں بلکہ آپ اسے نصف بیزوی کوسنما سمجھ لیں پیر محل سے نکل کر جنگل کا رکھ کریں تو جنوبی سمت میں جھکتے ہوئے حیات نگر کو چھو کر گزرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ حیات نگر میرے تھانے سے شمال مشرق میں محض چار مل کی دوری پر تھا جس مقام پر نقلی امام دین موچی کی لاش ملی تھی وہ پیر محل سے محض دو فرلانگ دور تھا چونکہ یہ کچھا راستہ سیدھا حیات نگر کو جاتا تھا اس لئے سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بڑھا پیر محل کے اسبطال سے نکل کر حیات نگر کی سمت رما دما تھا حیات نگر اس وقت میرے ذہن پر سوار تھا اور میں کانسٹیبل نویت کے ہمرا جائے وکوا کے درب جاتے ہوئے اسی گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا جس شاتر بڑھے کی لاش کو میں دیکھنے جا رہا تھا وہ اور موزہ حیات نگر ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نظر آتے تھے کوجی رمجو نے کزشتہ شام مجھے جو ریپورٹ دی تھی اس کے مطابق امام دین موچی میرا مطلوبہ چالبہ شخص کسی گھوڑے پر سوار ہو کر حیات نگر کی سمت ہی سے میرے تھانے کی طرف آیا تھا اور تھانے سے صرف ایک پرلان کے فاصلے پر وہ گھوڑے سے اتر گیا تھا مسکورہ گھوڑے پر کوئی اور شخص بھی سوار تھا جو نکلی امام دین کو وہاں ڈراب کر کے واپس چلا گیا تھا صورتحال قدم در قدم دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جاری تھی میں انہیں گنجلک خیالات کے ساتھ جائے وقوا پر پہنچ گیا جھاڑیوں میں فنسی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی میں نے اور نبید احمد نے فوراں پہچان لیا وہ بدبحت وہی بڑھا تھا جس نے غلط بیانی کر کے ایک روز پہلے مجھے بے وقوف بنایا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سموت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بڑی بدردی سے ڈندر ڈولی کر کے کچھے راستے کے کنارے اگی ہوئی بے ترتیب جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا میں نے وہاں موجود لوگوں میں سے دو فراد کی مدد سے لاش کو جھاڑیوں میں سے نکال کر ہموار زمین پر ڈال دیا اور بڑی باریک بینی سے اس کے معاینے میں مصروف ہو گیا بڑھے کے سر کے اکبی حصے کو بڑے ویشیانہ انداز میں نشانہ بنا کر اس کی کھوپڑی کو چٹخا دیا گیا تھا اگلی بر امکان اسی بات کا تھا کسی نے اس کی بے خبری میں اکب سے لاتھی کا بار کیا تھا پھٹے ہوئے سر کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول بڑھے کے سر کو ایک ایک سے زیادہ مرتبہ نشانہ بنایا گیا تھا اس ہوفناک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کسی کٹے ہوئے شیطیر کے مانت زمین بوس ہو گیا تھا بعد ازاں اس کی موت کا یقین ہو جانے پر قاتل یا قاتلوں نے اسے اٹھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا مقتول کی چٹکی ہوئی کوپڑی سے ہاری چھونے والا خون پوری طرح جم چکا تھا اور زہم کی حالت بتاتی تھی کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 30 گھنٹے گزر چکے تھے اس موٹے حساب کے مطابق 24 نومبر کو آدھی رات کے بعد جب وہ پیر محل اسپتال سے فارغ ہوا تھا تو حیات نگر کی طرف جاتے ہوئے سے صفاقی سے ٹھکانے لگا دیا گیا تھا چند باتیں روز روشن کے ماند آیاں تھی اول وہ بڑھا کسی خطرناک شخص کے اشاروں پر ناچ رہا تھا یعنی وہ اس نامعلوم سازش کا ایک معمولی سا مہرہ تھا دو ام اسے حیات نگر سے کسی خاص مقصد کی خاطر میرے کوٹر تک پہنچایا گیا تھا تاک کہ وہ میری ہمدھردی حاصل کرنے کے بعد میرے توسط سے پیر محل کے اسپتال تک پہنچائے سو ام اسے حکم دیا گیا تھا کہ بچے کو اسپتال پہنچانے کے بعد اسے سب کی نظر بچا کر چپ کے سے حیات نگر کی طرف پیدل چل پڑنا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا تھا چہارم اس کا قاتل بھی اسپتال ہی سے اس کے تاکب میں روانہ ہو گیا تھا اور دو دو فرلان کے فاصلے پر قاتل نے بڑی بے دردی سے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا وہ قاتل کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا تھا اور ایک سے زیادہ فراد بھی پنجم این ممکن تھا کہ اس بڑھے کا قاتل بھی اسی سازشی کردار کا بھیج ہوا ہو جس کے حکمات کی تعمیل میں بڑھے نے یہ سارا کشٹ اٹھایا تھا اور یہ پانچوہ نکتہ حاصل سنگین اور فکر انگیز تھا جائے وقوہ پر درجن بھر افراد موجود تھے میں نے فردن فردن ان سب سے مقتول کے بارے میں مختلف سوالات کیے لیکن ان کی جانب سے ایک بھی ایسا جواب محصول نہیں ہوا جو اس معاملے پر روشنی ڈال سکے ان میں سے کوئی بھی مقتول کو جانتا نہیں تھا گویا وہ سب کے سب اجنبی تھے میں نے وقوہ کی کاروائی کو مکمل کرنے کے بعد کونسٹیبل سے کہا نبی تم اس بے نام بڑھے کی لاش کو بغرزے پوسٹ مارٹم پیر محل کے اسبطہ لے جاؤ اور پھر وہاں سے سیدھا تھانے جلے جانا اور آپ ملک سا اس نے سوالی نظر سے میری طرف دیکھا میں ذرا حیات نگر کے دورے بار جا رہا ہوں میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا آپ تک کے حالات کے منظر میں حیات نگر کی حیثیت قلیدی نظر آ رہی ہے ہو سکتے ہیں وہاں سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو اس پیچ در پیچ الجی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈال سکے وہ تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے بولا سمجھ گیا ملک سا پھر پوچھا اگر میں بٹے کی لاش کو تانگے میں ڈال کر اسپطال لے جاؤں گا تو پھر آپ حیات نگر کیسے جائیں گے یہ گاؤں یہاں سے لگ بگ چھ ملک کی دوری پر ہے میرا خیال ہے قدرتیں میری سواری کا بندبست کر دیئے میں نے شمال مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پرمانی انداز میں کہا پانسٹیبل نوید نے گردن اٹھا کر اسے سمت میں دیکھا جدر میں نے اشارہ کیا تھا اگلی ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے گیری سانس ہارش ہوئی اوہو مسکورہ جانب گد و گبار کا ایک طفان اٹھتا ہوا دیر میں وہ گرد و گبار کے طفان میں سے نکل کر ہمارے نزدیک پہنچ گیا میں نے کانسٹیبل سے کہا نوید اس گھوڑ سوار کو روکو نوید نے میرے حکم کی تعمیل کر دی اتنے لوگوں کو ایک جگہ جمع پا کر اس گھوڑ سوار نے بیسے بھی گھوڑے کی رفتار کم کر دی تھی پھر جب اس کی نظر دوباوردی پولیس اہل کاروں پر پڑی تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ارجن زدہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد حیرت بھرے لیجے میں مستفسر ہوا یہاں کیا ہوا ہے یہاں جو بھی ہوا ہے اس کے بارے میں تمہیں بات میں بتا دیا جائے گا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تم کہاں سے آرہو کہاں جانے کا اراد ہے میں چک 338 گافوے سے آرہا ہوں اس نے جواب دیا اور حیات نگر جا رہا ہوں کیا ادھر حیات نگر میں کوئی خوف ناکاک بڑک اٹھی ہے جو تم اس طوفانی رفتار سے ادھر جا رہے ہو میں نے چپتے ہوئے لیجے میں سفسار کیا اور نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں وہ جلدی سے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے بولا گوڑے کو دوڑانا میرا شوق ہے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے میرا نام ملک سبدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا نیا تھانہ انچارچ ہوں میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے اور تم ادھر چک 338 گافوے میں رہتے ہو یا تمہارا تعلق حیات نگر سے ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تھانہ دار صاحب وہ بعد اب با ملاحظہ خوشیار انداز میں بولا میں در حقیقت چک 338 گافوے کا وسنیک ہوں اور اس وقت حیات نگر کسی سے ملنے جا رہا ہوں میرا نام بالا جٹ ہے میں اپنے گاؤں میں ازمیداری کرتا ہوں پھر اس نے خودی وضاحت کر دی میرا اصل نام اقبال حسن ہے مگر بالا جٹ مشہور ہو گیا ہے میں نے سر کو اس باتی جنبچ دینے کے بعد پوچھا حیات نگر کس بندے سے ملنے جا رہے اور تم اس بندے سے کیا کام ہے اس بندے کا نام فیدہ حسین ہے جناب اس نے بتایا اور میں اس سے اپنی کامانت واپس لینے جا رہا ہوں میرا اس صفصار پر اقبال حسن اور افبالا جٹ نے مجھے بتایا کہ اس کے دو ہزار پے فیدہ حسین کی طرف تھے جن کی وصولی کے لیے وہ حیات نگر جا رہا تھا وہ زمانے کے دو ہزار پے آج کل کے کئی لاکھ سمجھ لیں فیدہ حسین بھی ایک زمیدار تھا اور ان دونوں میں رقم کا لین دن چلتا رہتا تھا کیا تم اکثر حیات نگر جاتے رہتے ہو میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا اس نے اس بات میں قدر ہلاتے ہوئے جواب دیا جی بالکل پھر تو تم حیات نگر میں بسنے والے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہوگے میں نے اس کی آنکھوں میں جھنکتے ہوئے سوال کیا جی ہاں میں تقریباں وہاں کے سبھی لوگوں کو جانتا ہوں اس نے علچن بھرے انداز میں جواب دیا لیکن آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں پوچھے ہیں تھاندار صاحب نامعلوم بڑے کی لاش کو تفصیلی معاینے کے بعد ایک چادر سے ڈھام دیا گیا تھا میں نے بالا جھٹکے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے لاش کے چہرے والے حصے کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو نہیں نہ نہیں وہ نفی میں گلدن چھٹکتے ہوئے بولا میں نے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ تو چک 338 گاف پے میں نہ ہی حیات نگر میں پھر اس نے مجھ سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے اینی دونوں سوالات کے جوابات مجھے بھی درکار ہیں بالا جھٹ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حیات نگر جانا جاتا ہوں کیا تم مجھے اپنے گھوڑے پر وہاں تک پہنچا دوگے کیوں نہیں جناب ضرور لے جاؤں گا وہ فرما برداری سے بولا میں نے کونسٹیبل سے کہا نوی تم لاش کو لے کر فورا نسبتال روانہ ہو جاؤ جی ملک صاحب میں نکل رہا ہوں کونسٹیبل نے مستعد لہجے میں جواب دیا میں بالا جھٹ کے اکب میں اس کے گھوڑے کی پست پر سوار ہو گیا بالا جھٹ نے گھوڑا حیات نگر کی طرف بڑھاتے میں مجھ سے پوچھا تھا اگر میں گھوڑے کو بھگاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا گھوڑے کی تیز رفتاری کے حوالے سے تو کوئی اعتراض نہیں میں نے زمانی انداز میں کہا البتہ اس دوڑ کے ماں بعد اثرات میرے لئے قابل اعتراض ہو سکتے ہیں میں سمجھا نہیں تھا ندار صاحب وہ گھوڑ سواری پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے اولچنز زدہ انداز میں بولا ماں بعد اثرات سے آپ کی کیا مرات ہے اگر تم ریس کورس کے ٹریک پر یا کسی صاف سسری پکتہ سڑک پر اپنے گھوڑے کو ہوا سے باتے کرنے میں لگا دیتے تو میں یقیناً اس سفر سے لطف اندوس ہوتا میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن اس وقت ہم بالکل کچھے راستے کی مسافرت پر ہیں اگر تم اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا ہوگے تو ہمارے چاروں طرف دھول مٹی کا ایک طفان اٹھ کڑا ہوگا جو میری ینفارم کا سوا ستیناس مار ڈالے گا اور یہ مجھے کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے سمجھ گیا جناب وہ ایک اتمنان بھری سانس حارش کرتے ہوئے بلا فکر نہ کریں میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اس کے بعد بالا جڑ درمیانی رفتار سے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا سفر میں ہمارے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو کا سسلہ بھی چلتا رہا اقبال حسن عرف بالا جڑ کی عمر تیس سال کے قریب تھی وہ ایک خوش شکل گبرو جوان تھا تضبوطی کے ساتھ اپنے مقام پر قائم و دائم تھا لوف میریج کے حوالے سے ہمارے معاشر میں عمومی تصور یہی ہے کہ ایسی شادیاں جلدیاں بددیر نقامی سے ہم کنار ہو جاتی ہیں اس تصور میں کسی حد تک سچائی بھی موجود ہے مگر اسے فارمولہ یا حصول نہیں بنایا جا سکتا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض محبت کی شادیاں مثالی اور کما حق کا کامیاب ثابت ہوئی ہیں بالا جٹ نے مجھے بتایا کہ اسے پولیس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا میں نے اسے پوچھا پھر تم نے اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے کیا کیا میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا اندار صاحب وہ قدر مایوسی سے بولا ابا جی کے حکم کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا تمہارے ابا جی نے ایسا کون سا افلاتونی حکم دے دیا تھا کہ تمہیں اپنے ارمانوں کا ہون کرنا پڑا میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں جی وہ وضاحت کرتے ہوئے بھولا ہمارے پاس پندرہ اکڑ زرعی ارازی ہے ابا جی نے میرے دادا کے زمانے سے زمیداری ہی کی ہے جب میں جوان ہوا تو میں نے بھی کھیتی بڑی کے کاموں میں ابا جی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا پھر جب میں نے پولیس میں بھرتی ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو ابا جی نے مجھ سے کہا بالا پتر میں اب بیمار رہنے لگا ہوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ کاشتکاری کے معاملات کو تنے ترہاں دیکھ سکوں اگر تم پولیس میں بھرتی ہو گئے تو تمہیں گھر سے جانا پڑے گا اور ہمارا زمیداری کا کام پری طرح متاثر ہو جائے گا میں نے چاہتا کہ ہمارا آبائی پیشہ بے نشان ہو کر رہ جائے آگے تمہاری مرضی ہے تھاندر صاحب میں نے کبھی بھی اپنی مرضی کو ابا جی کی مرضی کے آگے نہیں رکھا تھا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اس لئے میں نے ابا جی کی خواہش کے سامنے گردن چھکاتے ہوئے اپنے ذہن سے پولیس ہروس کا خیال نکال دیا مگر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے اب تو ابا جی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے میں ان کے حکم کے مطابق کاشتکاری کر رہا ہوں الحمدللہ کامیاب زمیدار ہوں بالا جھٹ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا اس دنیا میں بہت کم ایسے خوش نصیب والدین ہوں گے جنہیں تمہارے جیسے نیک اور فرما بردار بیٹے ملے ہوں گے تم نے اپنے ابا جی کی بات مان کر بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تم سے بہت خوش ہے تم زندگی میں کبھی بھی کسی سے نہیں ہار ہوگے کیا تمہاری والدہ حیات ہے جی تھاندار صاحب اس نے جواب دیا امی جی کافی کمزور ہو گئی ہے ابا جی کی موت کے غم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے اپنی بڑی والدہ کی خدمت میں کوئی کبھی نہیں آنے دینا میں نے اسے نصیحت کی جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول ایسے افراد کو پسند فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا اور آخرت تونوں جگہ پر سرخ روخ ہوتے ہیں میں اور میری بیوی نرگز پوری کوشش کرتے ہیں کہ امی جی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس نے کہا باقی اگر ہم لوگوں سے جانے ان جانے میں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے آمین میں نے خلوصے دل سے کہا ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے حیات نگر پہنچ گئے آپ کو حیات نگر میں جس کے بھی گھر جانا ہو بتا دیں بالا جٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو وہی پہنچا دوں گا نہیں بالا بس تم مجھے یہیں اتار دو میں نے مددل انداز میں کہا ابھی میں نے سوچا نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے جناب وہ گوڑا رکتے ہوئے بولا جو آپ کا حکم پہلے میں گوڑے کی پیٹ سے اترا اس کے بعد بالا جٹ بھی نیچے اترایا میں نے دوستان انداز میں کہا بالا تمہارے اس بیلوس تعاون کے لیے میں دل سے تمہارا شکر گزار ہوں تم کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملنا اس نے چونکر مجھے دیکھا پھر پوچھا جی میں آ جاؤں گا پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے تھانے کیوں بلا رہے ہیں کیا تھانے آنے سے ڈر لگ رہا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اور نہیں جناب ڈنے والی کوئی بات نہیں وہ علچن زیادہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا بس تو پھر چلے آنا میں نے اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے بے تکلیفی سے کہا باقی کی باتیں ادھر تھانے میں بیٹھ کر ہی کریں گے اچھے جی ٹھیک ہے وطات مندانہ لہنچے میں بولا موضہ حیات نگر لگ بگ سات سو نفوس کا ایک متوسط گاؤں ہیں اس زمانے میں وہاں کمو بیش ڈیر سو گھرابات تھے آج کل کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس گاؤں پر چودری مختار کی حکمرانی تھی میں چودری مختار کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا بس مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ وہ ایک روب داب والا اوکھا قسم کا چودری تھا میں نے سر دس چودری مختار ہی سے بسم اللہ کرنے کا خیصلہ کیا اور اس کی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیئے مذکورہ حویلی گاؤں کے ایک سرے پر واقعہ تھی میں چکے اس وقت ینفارم میں تھا لہٰذا میں جہاں سے بھی گزرتا لوگ چونگ کر شک زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صبح حرامی سے چلتے ہوئے چودری مختار کے دولت خانے پر پہنچ کر جہاں ایک حیرت میری منتظر تھی میں جیسے ہی حویلی کے سامنے پہنچا مجھے حویلی کے گیٹ پر چودری مختار کھڑا دکھائی دیا اس کے دائیں اور بائیں چند ہاشیہ بردار بھی موجود تھے چودری مختار کی عمر پچپن کے آس پاس رہی ہوگی وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک اچھاکو چوبند شخص تھا وہ اس کے سر کے بال گنگریالے تھے اور چہرے کی سب سے نمائیہ شہاں اس کی گاما ٹائپ موچھیں تھیں وہ اس وقت زرک برک رشمی لباس میں ملبوس تھا مجھ پنگاہ پڑتے ہی وہ خوشتلی سے بولا ست بسم اللہ ملکسہ میرے نصیب کہ آپ یہاں تشریف لے آئے مجھے حکم کیا ہوتا میں تھانے میں حاضر ہو جاتا آپ کی تائیناتی کا مجھے پتہ چلا تھا اور میں خود آپ کے پاس آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ بڑے بخبر چودری ہیں مختار سا میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے مانکہ از انداز میں کہا آپ کو میری تائیناتی کی حبر ہوگی یہ میرے لئے حیرت کی بات نہیں اسوسی کا نظام بڑا فوال ہے بس جناب یہ سب بھی بہت ضروری ہے وہ ایک کہکہہ لگاتے ہوئے بولا مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ آپ حیات نگر میں تشریف لائے ہیں میں آپ کے استقبال کے لئے حویلی کے اندر سے نکل کر گیٹ پر کھڑا ہو گیا یہ تو آپ کی محبت اور بڑا پناہ چودری صاحب میں نے گہری سنجدگی سے کہا بس حالات ہی کچھ اس طرح پیچ آئے ہیں کہ آپ سے ملاقات ضروری ہو گئی ایسا کیا ہو گیا ہے ملک صاحب وہ پر تشویش نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا آئیں اندر بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چودری مختار کے روبارو اس کی حویلی کے کشادہ آراستہ علی شان رینگ روم میں بیٹھا تھا اس نے اپنے گھریلو ملازم کو میری خاطر مدارات کے حوالے سے ہدایت جاری کی جب مذکورہ ملازم وہاں سے رخصت ہو گیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گھری سنجیدگی سے پوچھا ملک صاحب آپ کن حالات کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کو آج مجھ سے ملانے کا سبب بن گئے ہیں جواب میں میں نے چودری مختار کو نمعلوم شاتر بڑھے کی علمناک موت کے بارے میں بتا دیا تاہم میں نے چودری سے اس رات کا ذکر نہیں کیا جب مذکورہ بڑھے نے مجھے بے وقوف بنایا تھا البتہ اصلی امام دین موچی اور اس کے پوتے کا ذکر بھی اس جواب میں شامل تھا چودری نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہاموش ہونے پر سنسنی خیز لہچے میں بولا ملک صاحب مجھے اس مقتول بابے کے لچن ٹھیک نہیں لگ رہے میں چک 672 بٹا تیرہ گاہ بے والے موچی امام دین کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ اور اس کا بیٹا نظام دین بھلے مانس انسان ہے اس بڑھے کو ان لوگوں سے کیا بیر تھا جو اس گھر کا مصوم بچہ گواہ کر کے پیر محل کے سبتار پہنچا دیا اور پھر خود وہاں سے گائب ہو گیا بلکہ آپ نے بتایا ہے کہ اب تو اس منحوس بڑھے کو کسی نے موت کے گھاڑ بھی اتار دیا ہے کافی الجے ہوئے حالات ہیں جناب علی حالات تو واقعتاً بہت الجے ہوئے ہیں میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کا سب سے اہم معاملہ اس پر اصرار بڑھے کی شناحت کا ہے اگر اس نامرات کا نام اور پتہ معلوم ہو جاتا تو اس کیس کو حل کرنے میں حاسی آسانی ہو جاتی میں نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق وہ چک 338 چک 720 چک 672 اور پیر محل وغیرہ کا تو رہنے والا نہیں حیات نگر میری آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں آپ نے بہت اچھا کیا جو میری حویلی تشریف لے آئے وقر خلوص نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ حیات نگر کی جانب سے ایتھانے کو صدا تعوون کی پیشکش رہی ہے لیکن آپ سے پہلے ایتھانہ انچارچ اور خیر چھوڑیں اس بات کو اس نے دنستہ جملے کو دورا چھوڑا پھر لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا آپ اکہ نہ کریں میں ابھی آپ کے سامنے ہی پتہ چلا لیتا ہوں کہ کہیں آپ کا مطلوبہ مقتول میرے گاؤں کا وسنیک تو نہیں تھا ادھر چودری مختار کی بات ختم ہوئی ادھر ایک ملازم کینگ سائز ٹرے اٹھائیڈ ٹرائنگ روم میں داخل ہوا مسکورہ ٹرے میں لوا سماتے خود دونوش کی بہتات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودری مختار ایک مہمان نواز شخص تھا خانے پینے کے سامان کو میز پس سجانے کے بعد ملازم واپس جانے لگا تو چودری نے اسے پوچھا کرمو کیا بدری اور قدری اس وقت حویلی میں موجود ہیں جی چودری صاحب کرمو نامی اس ملازم نے بتایا قدری تو صبح سے حویلی ہی میں ہے اور بدری ابھی باہر سے آیا ہے ٹھیک ہے تم بدری کو میرے پاس پیش دو جوکم چودری صاحب کرمو سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولا ملازم کے جانے کے بعد چودری نے مجھ سے کہا ملازم صاحب آپ پہلی مرتبہ میرے گریب آنے پر تشریف لائیں اس لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کے احترام اور قدرت کی شکرانے میں شروع ہو جائیں اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا نمبر ہے ملازم میرے سامنے میز پر جو انواء اقسام کی اشیاء سجا کر گیا تھا وہ دو وقت کے کھانے سے بھی مقدار میں کچھ زیادہ ہی تھی میں نے نعمت خداوندی سے کم حقہ انصاف کا آغاز کرتے ہوئے کہا چودری صاحب اس بھرپور دوستو خان کے بعد دوپہر کیا شام اور رات کے کھانے کی گنجائش بھی کہیں نظر نہیں آتی آپ مزید کسی احتمام کی زہمت نہ کریں اور میرے مسئلے کو حل کنے کی کوشش میں لگ جائیں میں نے اسی سسلے میں بدری کو یہاں بلائیا ملک صاحب چودری بڑے اعتماد سے بولا اور کھانے کے احتمام سے بھلا زہمت کا کیا لینا دینا یہ تو روز کا معمول ہے میں نے کھانے اور کھلانے کے موضوع کو فیلحال ایک طرف رکھتے ہوئے گیری سنجیدگی سے پوچھا لگتا ہے یہ بدری اور قدری آپ کے خاص بندے ہیں ملک صاحب آپ ایک ذہین اور موقع شناز پولیس آفیسر ہیں آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا بدر عرف بدری اور قادر عرف قدری جڑواں پائی ہیں اور میرے حاصل حدمتگاروں کا درجہ رکھتے ہیں کرمو نے بتایا کہ بدری ابھی باہر سے آئے ہے اور میں نے اسی لئے اسے یہاں بلائیا اس کے پاس تازت ترین خبریں ہوں گی اوہو ویری کٹ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اسی وقت بدری ٹرائنگ روم میں داخل ہوا اور مجھ پر ایک کچھ اٹھتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد وہ چودری مختار کے سامنے دست بستہ کڑا ہو گیا بدری ایک اتنو مند اور قویل حبسہ شخص تھا اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی کرہتگی تھی وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور دراز کامت تھا ایک ان ان بدری کا جڑواں بھائی قدری بھی اسی کینڈے کا ہوگا وہ لڑائی بڑائی اور دنگا فساد کا بھی ماہر دکھائی دیتا تھا چودری اور وڈیروں کو بدری ٹائپ کے حدمتکاروں کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہاں بھئی بدری تم کہاں سے آ رہے ہو چودری مختار نے اسے پوچھا اور باہر کی کیا خبریں ہیں بدری نے چودری کے سولاد کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر مجھے دیکھا میں نے اس کی آنکھوں میں کھچکچاہر سی حلکورے لیتی دیکھی بدری کی اس کیفیت کو کائیاں چودری نے بھی فوراں محسوس کر لیا تھا وہ جلدی سے بولا یہ ملک سب در حیات صاحب ہے بدری کیس کی تفتیش کے سسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں تم ان کے سامنے ہر بات بلا جھجک کیا سکتے ہو چودری صاحب میں ذرا پیر محل کی طرف گیا تھا اور میرے پاس ایک خاصل خاص خبر ہے میں نے بدری کے ڈرامائی انداز پر کسی قسم کا ردعمل ظاہر نہیں کیا اور ٹھہری ہوئی نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا مگر چودری مختار نے سرسر آتے ہوئے لیجے میں بدری سے استفسار کیا بدری تم کون سی خاص خبر کی بات کر رہے ہو ادھر پیر محل اسبطال سے کچھ فاصلے پر کسی بڑے شخص کی لاش ملی ہے بدری نے انکشاف انگیز لیجے میں بتایا ابھی تک اس کی شناکت نہیں ہو سکی پولیس اس کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے اسبطال لے گئی ہے کیا تم نے مقتول کا چہرہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے چودری نے بدری سے پوچھا جب لاش کو اسبطال لے جانے والا تانگہ میرے نزدیک سے گزرا تو میں نے تانگے میں موجود پولیس احلکار سے درخواست کی کہ وہ مجھے صورتحال کے بارے میں کچھ بتائے یہ جان کر کے کسی نامعلوم لاواری اس شخص کو بڑی بدرتی سے قتل کر کے اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا ہے میرے اندر بڑا شدید نویت کا تجسس جاگ اٹھا تھا اور میں اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا وہ ساس ہموار کرنے کی گرسے تھما پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا لاش کو لے کر جانے والا پولیس احلکار کوئی اچھا انسان تھا اس نے میری درخواست پر تانگا رکوا کر مجھے بڑے کی لاش کا چہرہ دکھا دی اور وہ چہرہ میں لی قطعی اجنبی تھا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا حیات نگر سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے چودری مختار نے قریدنے والے انداز میں سوال کیا میرا یہ مطلب ہے چودری صاحب بدری نے بڑے دب سے کہا حیات نگر ہی کیا اس بڑے کا آلے دوالے کے بھی کسی دھیا سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے میں نے اس بدقسمت بڑے کو کہیں بھی نہیں دیکھا پتہ نہیں وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ٹھیک ہے بدری تم جاؤ اور قدری کو بھی اس حوالے سے ہوشیار کر دو چودری نے کمبیر انداز میں کہا تم دونوں کا اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھنا ہے اور اگر اس اجنبی مقتول بڑے کے بارے میں کوئی معمولی سی بات بھی پتا چلے تو فوراں مجھے بتانا ٹھیک ہے نا جی چودری صاحب وہ کسی بیدام کے غلام کی مانت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن ہم کرتے ہوئے بولا آپ ہی کہ نہ کریں ہم دونوں بہت مستعد رہیں گے بدری کے جانے کے بعد چودری مختار نے مجھ سے کہا اگر میں غلط نہیں تو بدری اسی مقتول بڑے کا چیرہ دیکھ رہا ہے جس کی جانکاری کے لئے آپ بڑے بیتاب ہو رہے ہیں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودری صاحب میں نے اس بات میں جواب دیا پتہ نہیں وہ بڑا شخص کون تھا اس نے کس کے حکم پر امام دین موچی کے پوتے سلاموں کو اغوا کر کے اس بطال پہنچایا اور پھر کس کے ہاتھوں موت کی نین جاس ہویا آپ پریشان نہ ہو ملک صاحب چودری مختار نے ہم دردی بھرے لہجے میں کہا انشاءاللہ بہت جلد ہر اس رار سے پردہ اٹھ جائے گا آپ اپنا تحقیقاتی کام جاری رکھیں اور میں بھی اس حسنے میں کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ ہم اس مقتول بڑے کے بارے میں سب کچھ جان پائیں گے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کا خیات نگر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا وہ دن دور نہیں جب ہم اس حوالے سے مکمل جانکاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اپنی گفتگو کے دوران میں ہم کا سگا استعمال کر رہا تھا جس سے حلوس اور اپنا یہ چھلکتی تھی مجھے چودری کا یہ انداز بہت اچھا لگا میں نے ٹیرے وے لہجے میں کہا آپ کے اس بے لاؤس تاؤن کا بہت شکریہ چودری صاحب ملک صاحب آپ مجھے شرمیندانہ کریں میں نے جو کیا اور جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ سب تو میرا فرض ہے جناب وہ بڑی آجزی سے بولا آپ بھلے انسان ہیں اس لئے میرے خلوص پر شک نہیں کر رہے میں یہی بات قادر بخش کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر اس نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا ہے گزری بسری باتوں کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ چودری نے دنستہ بات کو لپیٹ دیا تو میں چونک اٹھا تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے سابق تھانہ انچار شہید قادر بخش کے ذکر پر اچانک خموشی اختیار کر کے موضوع ایک افتغو کسی اور جانب مور دیا تھا میں چودری کے اس روئے کا سبب جانے بغیر نہ رہ سکا چودری صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ سابق تھانہ انچار سے آپ کو کافی شکایات رہی ہیں مجھے نہیں بلکہ اسے بھی مجھ سے شکایات تھی اور جلدی سے بولا حالانکہ میں نے کبھی اس کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ قانون کا احترام کروں اور جہاں تک ممکن ہو قانون کی مدد کروں مگر یہ بات قادر بخش کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی آخری دنوں میں وہ ڈاکوں کے گروہ کے حوالے سے بڑا سرگرم رہا تھا اور جبرو خوز کے ساتھی ڈاکوں سمیت گرفتار کر کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے انتہائی پرعظم تھا میں اس کے مقصد اور حیمت کا سب سے بڑا قدردان تھا اور میں نے ڈاکوں کی سرکوبی کے سسلے میں اسے اپنے بھرپور تعاون کی پیشکش بھی کی تھی لیکن اس نے میری مدد لینے سے صاف انکار کر دیا تھا وہ ون مین شو قسم کا کردار تھا ملک صاحب اور ہر چیز کا کریڈٹ خود ہی لینے کا خواہش مند بس چودری صاحب میں نے سرسری لہجے میں کہا ہر شخص کے کام کرنے کا ایک مقصود انداز ہوتا ہے اس سسلے میں آپ کا انداز مجھے پسند آیا ملک صاحب وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری خوب جمعے گی انشاءاللہ ضرور میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں اجازت چاہوں گا چودری صاحب آپ کھانا کھائے بغیر بھلا کس طرح جا سکتے ہیں وہ اپنا یہ بھرے لہجے میں بولا بہت کچھ کھا پی لیا چودری صاحب میں نے ٹھوس انداز میں کہا آپ کا کھانا مجھ پر ادھا رہا انشاءاللہ میں بہت جلدی یہ کرد وصول کرنے آپ کی حویلی میں دوبارہ آوں گا میری باہیں اور اس حویلی کے دروازے آپ کو ہمیشہ کھلے ملیں گے ملک صاحب وجہ اس بات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا میں نے بڑی کوشش کی کہ کبھی قادر بخش بھی میری حویلی کو رونک بخشے مگر اس زدی شخص نے ایک بار بھی میرے غریب ہانے میں قدم رکھنے کی زحمت گوارانی کی برحال اس نے ایک رنجیدہ سانس ہارش کی پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھ ہزت دی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا سابق تھانا انچار صاحب نے جبرو اور اس کے گروہ کو نت ڈالنے کے لیے آپ سے مدد نہیں لی لیکن میں ضرور لوں گا چودیز صاحب اس اسلحے میں کسی وقت بیٹھ کر ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے ایک جامعہ لا عمل کے بعد کوئی ٹھوس اقدام کریں گے مجھے بہت خوشی ہوگی ملک صاحب وہ ممنونیت بھر انداز میں بولائی خبیز ڈاکو صرف پولیس ہی کا نہیں بلکہ اس علاقے کے ہر شخص کا مسئلہ ہے میرے گاؤں کے لوگ کئی بار ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں اور پھر آپ کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ان شیطانوں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر قادربخش کی جان لی ہے واقعی میں نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا جبرو اس کے ساتھیوں کے اس قصور کو تو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا شہید قادربخش کا خون بہت جلد رنگ دکھا کر رہے گا چودری صاحب ان مردودوں کا خاتمہ میری ہاتھوں سے ہوگا اچانک میرے لہجے میں بے پناہ کڑواہٹ شامل ہو گئی تھی چودری مختار نے مجھ سے پوچھا آپ واپس تھانے کیسے جائیں گے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لئے کسی سواری کا بندبس کرا دیتا ہوں ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا میرے پاس ایک سواری ہے تو لیکن اسے چیک کرنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا چودری نے علچن زیادہ انداز میں کہا میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا ملک صاحب آپ کے حیات نگر میں ایک چھوٹا زمیدار فیدہ حسین رہتا ہے میں نے چودری کی علچن دور کرنے کی گرسے کہا اس کے گھر میں بالا جٹ نامی ایک مہمان آیا ہے اگر بالا جٹ ابھی تک رخصت نہیں ہوا تو آپ اس بندے کو یہاں بلالیں میں اس کے ساتھ تھانے چلا جاؤں گا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ملک صاحب میں ابھی کسی کو فیدہ حسین کے گھر بھیج کر بالا جٹ کا پتہ کراتا ہوں جناب میں نے چودری مختار کے ساتھ اچھی حاصی گب شپ کر لی تھی اور وہ مجھے امید تھی کہ اس دوران میں بالا جٹ نے بھی اپنا کام نپٹا لیا ہوگا اس نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر حیات نگر میں قیام نہیں کرے گا بس اسے فیدہ حسین سے اپنی رقم لینا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں چک 338 گاب بھی روانہ ہو جائے گا میرا اندازہ پلکل درست ثابت ہوا جب چودری مختار کا بے جواب بندہ فیدہ حسین کے گھر پہنچا تو بالا جٹ وہاں سے روانہ ہوئی رہا تھا چودری کے بلاوے کو وہ نظر انداز نہ کر سکا اور فل فور حویلی چلایا تھا میں نے چودری مختار سے الویدائی مسافیہ کیا پھر بالا جٹ کے نزدیک پہنچ کر قدر دیمے لے جے میں کہا میں ابھی تھانے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کیا تمہارا گھوڑا مجھے وہاں تک لے جائے گا بلکل لے جائے گا سرکار وہ زیرے لب مسکراتے میں بولا آپ آجیں میں گھوڑے کی پست پر سوار ہو گیا اگلی لمحے بالا جٹیں گھوڑا آگے بڑھا دیا میں پچھلے چند روز سے جبرو کو چھاپنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک جری آفیسر کو شہید کر کے گویا ہماری ناک کارڈ ڈالی تھی اور ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ پولیس اس کے پاؤں کی جوتی ہے میں نے سوا کے کو کچھ زیادہ ہی اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کی آبرو کا یہی تقاضی تھا کہ جلد از جلد جبرو اور اس کے گروہ کو جر کی آہنی صلاحوں کے پیچھے پہنچایا جائے میں نے زیل میں جو منصوبہ بندی کی تھی اس کے مرکزی کردار کے طور پر مجھے کیسے نیڈر اور اب بہادر شخص کی تلاش تھی جو جبرو اور اس کے گروہ کے لیے شناسہ نہ ہو اور میرے تھانے کا عملہ بھی جس کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو میں نے تھانے کے عملے کا ذکر اس لئے کیا کہ ابھی میں ان میں سے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتا تھا اور یہ بالا جٹ میرے منصوبے کی تکمیل کے لیے بلکل مناسب بندہ تھا میں نے مزید تسلیقی خاطر اس سے پوچھ لیا بالا کیا تم نے جبرو ڈاکو کا نام سنے جی تھانے تار صاحب جبرو کا تو ہر کوئی جانتا ہے اس نے گوڑ سواری جاری رکھتے ہوئے اس بات میں جواب دیا اس نے پر ساتھیوں کے مدد سے اس علاقے میں تھر تھلی مچا رکھی ہے یہ ڈاکو چھپنے کے لیے پیر محل جنگل کو استعمال کرتے ہیں مجھ سے پہلے اس تھانے میں جو انچار صاحب ہوا کرتے تھے وہ اسی جبرو کے گروہ سے پولیس مقابلہ کرتے ہوئے ایک ماہ پہلے شہید ہو گئے ہیں میں نے گہری سنجیدی کی سے کہا میرے دل میں جبرو کے لیے بہت زیادہ غم و غصہ بھراو ہے میں پہلی فرصت میں اس گروہ کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے بہادر اور قابل بروس آدمی کی ضرورت ہے جو بے چوچرہ میرے حکم کی تعمیل کرے آپ کے خیالات تو بہت نیک اور قابل تعریف ہے تھانے در صاحب وہ ستائشی انداز میں بولا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تھانے میں کوئی ایسا قابل اعتماد اور فرما بردار شخص نہیں ہے تم نے بہت ہی اہم سوال کیا بالا میں نے غیر محسوس انداز میں سے گسنے کی کوشش چاری رکھتے ہوئے کہا یقیناً میرے حملے میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں گے لیکن مجھے یہ تھانا جوائن کے بھی چار پانچ دن ہی ہوئے ہیں اس لئے میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بروسہ نہیں کر سکتا اور میں اس مشن میں اپنے حملے کے کسی بندے کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا اس کی کوئی خاص وجہ تھا انداز صاحب اس نے میری بات میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا ہاں بہت ہی خاص وجہ ہے میں نے بتایا اس بات کی مکانات ہیں کہ میرے حملے کو جبرو اس کے ساتھی پہچانتے ہوں اس طرح کھیل بگڑ بھی سکتا ہے میں فرنٹ پر کسی اجنبی چہرے کو رکھنا چاہتا ہوں میرا عملہ در پردہ اس کی مدد کرے گا تو آپ کو کسی ایسے اجنبی بہادر شخص کی تلاش ہے جیسے جبرو اس کا گروہ بلکل نہ جانتے ہوں تم ملکل ٹھیک سمجھے بالا میں نے تائیدی انداز میں کہا لیکن میں اس سے بھی زیادہ کچھ چاہتا ہوں کیا زیادہ اس نے پوچھا مطلب یہ کہ اس بندے کو میرے تھانے کا عملہ بھی نہ جانتا ہوں تمہاری نظر میں ہے کوئی ایسا بندہ ہے تو مگر پتہ نہیں ہے آپ کیا سوچیں گے وہ اج کی چاہت امیز انداز میں بولا میں کچھ نہیں سوچوں گا تم بتاؤ میں نے حمد بندانے والے انداز میں کہا اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو تو میں اس مشن کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں میں ایک طویل گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا کیا ہوا تھاندر صاحب اس نے اس دراری لہجے میں صفصار کیا کہ میری بات آپ کو بری لگ گئی نہیں بالا میں نے موتدل انداز میں کہا میں کچھ اور سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بچینی سے مستفسر ہوا اصل میں یہ مشن بہت ہی اہم اور خاصل خاص ہے میں نے کہا جس میں بہادری کے ساتھ یہ رازداری کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے نا میری بات سمجھ رہا نا سمجھ رہا ہوں تھاندر صاحب اطورت بولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر راز کو میں اپنا ذاتی راز سمجھ کر سینے میں دبا کر رکھوں گا اور تمہیں پولیس میں جانے کا بھی بہت شوق تھا جی جی وہ جذباتی لہجے میں بولا ٹھیک ہے پالا میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں میں نے فراق دلی سے کہا تم اس مشن میں سادہ لباس میں وہی کام کرو گے جو پولیس اہلکار یونفارم پہن کر کرتے ہیں مگر ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اس معاملے میں رازداری اور وفاداری بہت ضروری ہے آپ بے فکر ہو جائیں تھاندر صاحب میں بڑے اعتماد سے بولا میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا تو ٹھیک ہے میں نے کہا کل تم کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملو پھر میں تمہیں اس مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا جو حکم جناب اور فرما برداری سے بولا تھانے سے تھوڑے فاصلے پر میں نے بالا سے گھڑا رکنے کے لئے کہا اس نے گھڑا رکنے کے بعد مجھ سے پوچھا خیریت ہے نا میں نہیں چاہتا کہ میرے عملے کا کوئی آدمی مجھے تمہارے ساتھ دیکھے اس لئے میں یہی اتر رہا ہوں کل جب تم اسے ملنے آ تو یہی ظاہر کرنا جیسے ہم ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں سمجھ گئے جناب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا آج ادھر جائے وقوع پر آپ کے ایک کانسٹیبل میں مجھے دیکھا تھا اگر اس نے پہچان دیا تو بالا جٹ نے ایک اہم نکتے کی جانب توجہ دلائی تھی جب اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کانسٹیبل نوید احمد بھی میرے ساتھ تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نوید نے اس پر زیادہ توجہ دی ہو تم اس کانسٹیبل کی فکر نہ کرو میں نے تسلیم ایز انداز میں کہا اس نے تمہیں بہت قریب سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی احتیاطاں کل تم تھانے آتے ہوئے ہریے وغیرہ میں تھوڑی تبدیلی کر لینا باقی میں سنبھال لوں گا تمہارا فرضی نام ہے علی نواز کھرل سمجھ گیا تھانے دار صاحب وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے بالا جٹ کو ضروری ہدایت دینے کے بعد اقصد کر دیا کارہانے قدرت میں ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہے دو روز قبل اگر نصف شب نکلی امام دین موچی نے میرے قوارٹر کے دروازے پر دستک نہ دی ہوتی تو اسی رات میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا جہاں اس وقت کھڑا تھا جب چوبیس نومبر کی رات میرے دروازے پر دستک ہوئی میں ضروری فائلوں کے مطالعے میں مصروف تھا میں ضروری فائلوں کے مطالعے میں مصروف تھا امام دین امام دین موچی بن کر آنے والے اس بڑھے کی وجہ سے مجھے ان فائلوں کو ایک طرف رکھ کر اور اس کی مدد کے لئے ایک قوارٹر سے باہر نکلنا پڑا تھا پھر اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے پیش آئے کہ مجھے دوبارہ ان فائلوں کو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل سکا آج چھبیس نومبر کی رات تھی تھوڑی دیر کے بعد ستائیس نومبر کی تاریخ شروع ہونے والی تھی اگرچہ آج دن بڑھ کی دوڑ دوپ نے مجھے بری طرح تکا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان تینوں فائلوں کو لے کر بیٹھ گیا تھا ان تینوں فائلوں کے کور الگ الگ رنگے تھے ایک نیلی ایک پیلی اور ایک سرخ فائل تھی نیلی فائل کو تو میں نے دو روز قبل اچھی طرح دیکھ لیا تھا ابھی میں نے پیلی فائل کا بھی مطالعہ کر ڈالا لیکن جب میں سرخ فائل کی جانے متوجہ ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے میں نے جیسے ہی لال فائل کو کھولا اس کی اندرونی حالت کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا فائل کے اندر ایک عجیب قسم کی افرہ تفری اور ابتری مچی ہوئی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بہت جلدی میں اس فائل کے اندر لگے ہوئے کاغذات کو نوچ ڈالا ہو فائل کا تصمیہ یعنی دوری بنتا تاہم کاغذات کی حالت بہت خراب تھی اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ کسی شخص نے جانونی انداز میں فائل کے اندر سے کاغذات کھینچ کر نکال لیے تھے جب میں ان فائلوں کو اپنے کاغذات پر لے کر آیا تھا تو یہ تینوں نارمل حالت میں تھی مگر اب ان میں سے سرخ فائل فریاد کنا نظر آتی تھی اس کا مطلب ہے سرخ فائل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ادھر میرے کاغذات کے اندر ہی پیش آیا ہے یہ خیال بجلی کے کوندے کے مانت میرے ذہن میں چمکا اگلی لمحے میری سوچ نے حقیقت حالتہ کا رسائی حاصل کر لی مجھے یہ سمجھنے میں کتن کوئی دکت محسوس نہ ہوئی کہ فرادی امام دین موچی کا اس رات فریادی بن کر میرے کاغذ کے دروازے پر دستر دینا حالی عز علت نہیں تھا مجھے کاغذ سے باہر لانے کا مقصد یہی تھا کہ اس متصر سے وقفے سے فائدہ اٹھا کر کوئی میرے کاغذ میں گھسے اور سرخ فائل میں سے اہم کاغذات پھاڑ کر لے جائے وہ چور کون تھا اور سرخ فائل سے اس کا کیا تعلق تھا ان سوالات نے مجھے بے حد بے چین کر دیا سرخ فائل کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا جس سے میں یہ اندازہ قائم کر پاتا کہ وہاں کس کیس کے کاغذات لگے ہوئے تھے اور باقیہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ وہ پرزے تھے جو فائل میں لگے کاغذات کو کھینچ کر نکالنے کے بعد تصمیح کے اندر پھرسے رہ گئے تھے میں نے فوری طور پر ایسای فرہاد باجوا کو اپنے کوارٹر میں بلا لیا آدھی رات کے وقت میرے بلاوے نے ایسای کو پریشان کر دیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب صاحب حیریت تو ہے نا اگر حیریت ہوتی تو میں تنی رات کے تمہیں اپنے پاس نہ بلاتا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور وہ بھی اپنے کوارٹر پر آخر معاملہ کیا ہے وہ حلچن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا کچھ بتائیں تو صحیح فرہاد میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا معاملہ سنگین نویت کا ہے کیا میں تمہاری وفاداری پر بھروسہ کر سکتا ہوں میں قسم کھا کر تو آپ کو یقین نہیں دلا سکتا وہ غیری سنجیدگی سے بولا میں اپنے ضمیر اور اپنے رب کو جواب دے ہوں اور یہ دونوں جانتے ہیں کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا وفادار ہوں میں سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ملک سا انسان کے ضمیر اور اس کے پروردگار سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوئی نہیں سکتی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں آئندہ پانچ منٹ کے اندر میں نے اے ایس آئی کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کر دیا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہموش ہونے پر بولا اس نقلی امام دین موچی کی آمد کا راز کھل گیا ملک ساپ جس شخص نے بھی اس بھٹے کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا اس نے اسے موت کے گھاڑ بھی اتارا ہوگا یہ سب تو میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے میں نے سر سراتی ہوئی عباس میں کہا نیلی اور پیلی دونوں فائلیں سلامت ہیں اور میں نے ان کا مطالعہ بھی کر لیا ہے اس طرح فائل کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پڑھنے کے لئے کچھ بھی نہیں بچا تھا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ سابق تھانہ انچارچ شہید قادر بخش صاحب نے اس فائل کے اندر کون سا راز چھپا رکھا تھا جو اگر کسی کے خلاف استعمال ہو جاتا تو اس کا دھڑن تختہ ہو سکتا تھا اس لئے اس نے سرکھ فائل کے اندر لگے وے کاغذات کو چوری کروا لیا ہے مجھے کبھی اس فائل کو کھول کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا ملک ساپ وہ گہری سنجیدگی سے بولا اس لئے وسوق سے نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے میرا جو اندازہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا فراد باجوا نے جس انداز سے بات کی تھی اس نے مجھے چونکا دیا میں نے پوچھا اور تمہارا اندازہ کیا ہے قادر بخش صاحب جبرو اور اس کے پست پناہ کے حوالے سے ثبوت اکٹھا کر رہے تھے تاکہ وہ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکیں ایس آئی نے بتایا مجھے یقین ہے وہ مسکورہ ثبوتوں کو اسی سرکھ فائل میں جمع کر رہے تھے اس لئے وہ اس فائل کو بہت حفاظت کے ساتھ اپنے پاس طالب اندھ رکھتے تھے ایسی حفاظت اور احتیاط کا کیا فائدہ کے دشمن آپ کے راہ سے واقف ہو جائے میں نے مانی خیز انداز میں کہا قادر بخش صاحب جس کسی کے خلاف بھی یہ ثبوت جمع کر رہے تھے وہ جانتا تھا کہ یہ تمام اہم کاغذات سرکھ فائل کے اندر لگے ہوئے ہیں اس لئے اس نے نقلی امام دین موچی کا استعمال کر کے اپنے خلاف جانے والے تمام ثبوتوں کو چوری کروا لیا اور وہ بھی مجھ سمیت پورے تھانے کی آنکھوں میں دھول چھونک کر ملک صاحب جو بھی ہوا بہت برا ہوا وہ افسوس ناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا جو برا ہو چکا اسے ٹھیک بھی ہم نہیں کرنا ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور یہ تمام معاملات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنا چاہیئے میری بات سمجھ رہے ہو نا جی ملک صاحب وہ سر کو اس باتی جمبش دیتے ہوئے بولا پھر کلچن زیادہ انداز میں اضافہ کیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس رکھ فائل کے بارے میں جبرو کو کیسے معلوم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہے جو پولیس ریپارٹمنٹ سے زیادہ ڈاکوں کے ساتھ وفاداری انبھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی ایک اینی سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ سختہ بولا ایسا کون ہو سکتا ہے ملک صاحب میں اس غدار کو کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بھی نکاب کر دوں گا فرہاد میں نے ٹھوس انداز میں کہا بس اس کام کے لئے مجھے تمہارے تعبون کی ضرورت ہے میں ہر نویت کے معابنت کے لئے تیار ہوں ملک صاحب وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا آپ حکم کریں تم نے تھوڑی دیر پہلے جبرو کے ساتھ اس کے کسی پست پناہ کا بھی ذکر کیا تھا میں نے کہا قادر بخش صاحب ڈھاکوں کے گروہ کے ساتھ ہی ان کے پست پناہ کو بھی کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتے تھے کیا تو مجھے بتا سکتے ہو کہ جبرو اینڈ کمپنی کی پست پناہ ہی کون کا رہا تھا قادر بخش صاحب نے سارے معاملے کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھا ہوا تھا یا ایسای نے بتایا وہ اس علاقے کے کسی باثر اور طاقتور شخص کا ذکر کرتے تھے مگر کبھی کسی کا نام نہیں لیا پیر بحل جنگل کے نزدیک صرف دو گاؤں ہیں نجیب آباد جنگل سے تین مل کے فاصلے پر مشرق سمت میں اور حیات نگر جنگل سے نو مل کی دوری پر مغربی چانب میں نے کہا نجیب آباد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور میرے خیال میں وہاں ایسا کوئی باثر شخص موجود نہیں جو ہوتناک ڈاکوں کے ایک گروہ کی پست پناہی کا حسرہ رکھتا ہو باقی رہ گئے حیات نگر میں آج دن میں حیات نگر کے چھوٹا مختار سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آئے ہوں وہ حسر ٹیک کے بلا زمیدار ہے اور میں نے چھوٹا مختار کو قادر بگ سے حسرہ خفا بھی پایا ہے تمہارے خیال میں کیا چھوٹا مختار جبرو کے گروہ کا پست پناہ ہو سکتا ہے یہ ناممکن تو نہیں تو اس نے جواب دیا میں نے چنل میں سوچنے کے بعد کہا فرحاد میں نے جبرو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس میں ایک شخص علی نواز گھرل کو بھی استعمال کیا جائے گا وہ بندہ کل مجھ سے ملنے تھانے آ رہا ہے لیکن تھانے کے عملے کو میرے اس منصوبے کی حبر نہیں ہوگی تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب تم میرے اس منصوبے میں شامل ہو سمجھ گیا جناب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا پھر پوچھا اور وہ منصوبہ کیا ہے کل علی نواز گھرل ہمیں بتائے گا کہ وہ اپنے قیمتی سمان سے بھرا ہوا ایک صندوق نجیب آباد پہنچانا چاہتا ہے لیکن راستے میں جنگل پڑتا ہے اور اسے ڈر ہے کہ ڈاکو کہیں اسے لوٹ نہ لیں لہٰذا وہ پولیس سے تابن چاہتا ہے میں نے یہ اس آئی کو اپنے منصوبے سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا در حقیقت وہ صندوق کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ چال جبرو کے ہمدرد کو فاسنے کے لئے ہیں کل تھانے میں یہ حبر گرم کر دی جائے گی کہ علی نواز خرل ایک بیش بہا سندوق نجیب آباد لے کر جا رہا ہے ہمارے اندر موجود کالی بھیڑ کل تھانے میں یہ خبر گرم کر دی جائے گی کہ علی نواز خرل ایک بیش بہا سندوق نجیب آباد لے کر جا رہا ہے ہمارے اندر موجود کالی بھیڑ فوراں یہ اطلاع جبرو یا اس کے پست پناہ تک پہنچائے گی جس کے نتیجے میں ڈاکوں کا سکرو سرگرم ہو جائے گا اور ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ انہیں پکڑ سکیں آپ کا منصوبہ تو شاندر ہے ملک صاحب یہ ایسائی توصیفی انداز میں بولا پوچھا کہ علی نواز کرل کل ہی اپنے صندوق کو نجیب آباد لے جائے گا نہیں کل وہ صرف پولیس سے تعاون کی درخواست کرنے آئے گا میں نے بتایا صندوقی منتقلی کا پروگرام پرسو صبح کا رکھا جائے گا تک کہ ہمارے درمیان جبرو کا وفادار بہ آسانی اس تک یہ اطلاع پہنچا سکے علی نواز اپنے صندوق کو تانگے میں رکھ کر تھانے لائے گا پھر ہم حفاظت کے حیال سے اس کے ساتھ اپنے حملے کے ایک آدمی کو لگا دیں گے لیکن جبرو اور اس کے گروہ کو چھاپنے کا بندبست ہم پہلے سے کر لیں گے ڈاکو جیسے ہی علی نواز والے تانگے پر دھاوہ بولیں گے ہم انہیں گھیر کر گرفتار کر لیں گے اس کے بعد میں نے اے ایسائی کو بتایا کہ متوقع جائے وقوا کے نزدیک ہم کس طرح اپنے مسلح آدمیوں کو چھپا دیں گے اس راستے پر درہتوں کی بہتات تھی اور ایک جانب جنگل بھی شروع ہو جاتا تھا لہٰذا دو چار مسلح آفراد کو وہاں چھپا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا علی نواز خرل کے ساتھ ہمارے عملے کا کون سا بندہ جائے گا اے ایسائی نے پوچھا اس کا فیصلہ میں کل کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے جناب وہ معتدل انداز میں میں بولا جب علی نواز خرل کے قیمتی صدنوک کی خبر تھانے کے اندر پھیل جائے گی تو ہمیں اپنے عملے پر حسوسی توجہ دینا ہوگی کیونکہ مخبر جو کوئی بھی ہے اسے اس خبر سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی اور وہ فوری طور پر جبرو کو یہ اطلاع دینے کے لئے بے چین ہو جائے گا میں نے کہا اور اس کام کے لئے اسے یقیناً تھانے سے باہر جانا پڑے گا اس طرح اس طرح اس کالی بیرد کی نشاندہی ہو جائے گی بعد ازہ ہم اپنے منصوبے کے مطابق جبرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ملک صاحب وہ تائیدی انداز میں کردن ہیلاتے ہوئے بولا ہم چاہیں تو جبرو کے نمکوار کو بے نکاب ہوتے ہی گرفتار کر سکتے ہیں میں نے کہا لیکن اسے جبرو کی گرفتاری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا فرحاد باجوہ نے مجھ سے مکمل اتفاق کیا پھر ہمارے درمین کال اور پرسوں کی ہنگامی مصروفیات کے حوالے سے بات ہونے لگی لگ بگ ایک وجہ رات میں نے اے ایس اے کو رخصت کیا وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا اس رات مجھے آسانی سے نین نہیں آسکی تھی آئندہ روز یعنی ستائیس نومبر کی دوپہر تک میں نے تمام ضروری کام نپٹا لیے بالا جڑ علی نواز خرل کے روپ میں ایک دم بدلوہ نظر آ رہا تھا نوید احمد تو اسے اے کیا پہچانتا وہ تو میری پہچان میں بھی بڑی مشکل سے آیا تھا الغرستانے میں یہ سنسنی خیز خبر گردش کرنے لگی کہ علی نواز خرل نامی یہ شخص کل صبح تلائی زیورات ہیرے جوہرات اور دیگر نوادرات سے بھرا ہوا ایک بڑا صندوق پولیس کی حفاظت میں نرجیب آباد لے کر جانے والا ہے لگ بگ ایک بڑے کانسٹیبل امجد علی میرے کمرے میں داخل ہو اس کا لٹکاوہ چیرہ دے کر میں چونک اٹھا اور پوچھا کیا ہو امجد تمہاری شکل پر بارہ کیوں مجھ رہیں میری اممہ کی طبیعت بہت خراب ہے ملک صاحب بورونی صورت بنا کر بولا اگر آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دے تو بڑی نوازی شوکی میں کل واپس آ جاؤں گا اوہو تمہاری والدہ کی طبیعت کا سن کر بہت افسوس ہوا میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا اممہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے امجد اس لئے میں تمہیں جانے سے روکوں گا نہیں لیکن تم کل صبح ہی رجانہ سے لوٹ آنا میں تمہیں علی نواز گھرل کے ساتھ نجیب آباد بھیجنا چاہتا ہوں میری نظر میں تم اس تھانے کے سب سے زیادہ قابل بھروسہ اہلکار ہو وہ اپنی تعریف سن کر خوشی سے چمک اٹھا پھر یقین دہانی کے انداز میں بھولا جی ضرور میں کل صبح ہی واپس آ جاؤں گا وہ مجھے سلام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے دروازے پر روک لیا ایک منٹ امجد میں نے کہا اس دن ہماری بات ادھوری رہ گی تھی میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ وقوعہ کی سپہل تم اور قادر بخش صاحب کدھر سے واپس آ رہے تھے جب جنگل کے اندر ڈاکوں سے مڈو بھیڑ ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں انشار صاحب کی شہادت ہوئی مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ امجد نے تب گول مول بات کی تھی اس کے یہ الفاظ اس روز میں اور قادر بخش صاحب کہیں سے واپس آ رہے تھے مرے یہ اداشت میں محفوظ تھے اس نے کسی جگہ کا بقاعدہ نام نہیں لیا تھا لیکن اس وقت تو اس نے میرے اس تفسار کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ چونکہ دینے والا تھا ملک صاحب یہ ایک روز پہلے کی ہی بات تو ہے جو اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ہم نجیب آباد کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ہم نجیب آباد کی طرف سے تھانے کی جانی پا رہے تھے مرے یہ اداشت اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ میں گزشتہ روز کی بات کو یاد نہ رکھ سکوں وہ سریحن جھوٹ بول رہا تھا لیکن میں نے اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے اس کی دروگوئی پکڑ لی ہے یہ اس کی میرے سامنے دوسری ولد بیانی تھی میں پہلے اس کی طرف سے حاصل محتاط ہو چکا تھا اور حالیہ اس تفسرات بھی اسی زیل میں تھے تاکہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکوں میں ہی بھول گیا ہوں گا امجد میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کھا تم نے یقینا بتایا ہوگا بس کل کا دن اتنا افراد افری میں گزرا کے دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا خیر تم جاؤ اور ذہن میں رکھنا کہ تمہیں کل صبح ہی رجانہ سے واپس آنا ہے جی میں آپ کی ہدایت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے ملک صاحب وہ فیدویانہ انداز میں بولا امجد علی کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نوید احمد کو اپنے پاس بولا لیا میں نے ابھی امجد علی کی پہلی غلط بیانی کا ذکر کیا ہے اس دروگوئی کا تعلق اس دروگوئی کا تعلق شہید قادر بخش کے ریوالور سے تھا امجد نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ بکوہ کے روز جنگل میں دو درپا فائرنگ ہوئی تھی نوید نے میرے پاس آ کر آواز بلند کہا حکم سرچی اس رات کو اچھی طرح یاد کرو جب میں نے تمہیں بحروپی ایمام دین کے ساتھ پیر محلس بطال بھیجا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور یہ سب یاد ہے جناب وہ مضبوط رہجے میں بولا میں اس وقت تھانے کے سامنے والے عیسے میں کڑا تھا اور آپ نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلالیا تھا کیا اس وقت امجد علی تھانے کے اندر موجود تھا میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا نہیں جناب نوید نے نفی میں گردن ہی لائی وہ تو کوئی گھنٹہ پہلے یہ کہہ کر تھانے سے نکل گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا تو کیا وہ تھوڑی دیر میں واپس آ گیا تھا یہ گھنٹے تک تو نہیں لوٹا تھا اور اس کے بعد آپ نے مجھے اسپطال بھیج دیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اے ایس ای کو میرے پاس پھیج دو میں نے سرسری لہجے میں کہا نوید کے رخصت ہونے کے دو منٹ بعد فرہاد باجبہ میرے سامنے حاضر ہو گیا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب آپ کے چیرے سے دبا دبا جوش چلک رہا ہے لگتا ہے آپ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کامیابی ہے تو بڑی لیکن ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اسے تکمیل تک تم پہنچاؤ گے کیسے اس بات کا فیصلہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے اس کا تھانے سے غائب ہو جانا جنگل والے واقعے کے حوالے سے دو بڑے جھوٹ بولنا اور قیمتی صندوق کی حبر گرم ہوتے ہی اس کی ماں کی بیماری کا سامنے آ جانا یہ تمام باتیں غیر معمولی احمیت کی حامل تھی جو امجد علی کی ذات کو میری نظر میں مشکوک بنا دی تھی ملک صاحب آپ نے جس کالی بھیڑ کا ذکر کیا تھا وہ امجد کسی وار کوئی نہیں ہو سکتا میری بات کو توجہ سے سننے کے بعد فرہاد باجوہ نے بڑے وسوک سے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے کہیں اور گیا ہے اگل ابھی امکان اسی بات کا ہے کہ وہ جبرویاں اس کے گروہ کے کسی بندے کو یہ بتانے کیا ہے کہ کل صبح جنگل کے قریب سے اس کی نگرانے اور حفاظت میں ایک بیش بہا ہزانہ نجیب آباد پہنچایا جانے والا ہے امجد جہاں گئی بھی گیا ہے اس کا باتہ چلانا بہت ضروری ہے میں نے کمبیر انداز میں کہا آپ ہی کر نہ کریں وہ مستحقم لیجے میں بولا میں شام سے پہلے آپ کو پکی ریپورٹ دوں گا فرہاد باجوہ نے یہ بات اتنے اعتماد سے کی تھی کہ میں مطمئن ہو گیا یہ ایسا ہی فرہاد باجوہ آف لائل پور میری توقع سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوا تھا اس نے ستائیس نومبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے کہیں یہ خوشحبری بری باتیں بتا دی جن میں سر فرست امجد کے جھوٹ کا پوسٹ مارڈم تھا یہ ایسا ہی فرہاد باجوہ آف لائل پور میری توقع سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوا تھا اس نے ستائیس نومبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے کہیں ایک خوشحبری بری باتیں بتا دی جن میں سر فرست امجد کے جھوٹ کا پوسٹ مارڈم تھا فرہاد کے مطابق امجد کی ماں رجانہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک تھی اور خود رجانہ کی بجائے حیات نگر جا پہنچا تھا یہ رات اس نے حیات نگر میں چودری مختار کے حویلی میں گزارنا تھی اور صبح واپس تھانے آ جانا تھا تم خود تو تھانے سے باہر نہیں گئے میں نے حیرت باری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا پھر تم نے رجانہ اور حیات نگر کی حبریں کیسے جمع کر لیں اس اسلحے میں میں نے اپنے دو بھروسے کے بندوں سے کام لیا ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ایک کو میں نے فوری طور پر امجد کے تاقب میں بھیجا اور دوسرے کو رجانہ جانے کی ہدایت کی ان دو کاموں کے لئے چار پانچ گھنٹے کافی تھے اور اب تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس رات سرخ فائل کے ساتھ بھی ساری گڑھ بڑھ اسی لفنگے امجد نے کی ہوگی یہ بات صرف تھانے کے عملے کو ہی پتا تھی کہ دیگر دو فائلوں کے ساتھ آپ سرخ فائل بھی اپنے کوارٹر پر لے گئے ہیں تم نے سغدار کے لئے لفنگے کا لفظ استعمال کیا پر ہاتھ میں نے غزب ناک لہجے میں کہا میں اس کمینے کو ننگا کر کے ماروں گا میں امجد کا وہ حشر کرنے والا ہوں کہ آئندہ کسی پولیس اہل کار کو ڈپارٹمنٹ کی عزت اور حرمت کے ساتھ کھلوار کرنے کی جرت نہ ہو سمجھ لو کہ آج ہی رات شہید قادر بخش کا خون رنگ لیائے گا انہیں 28 اکتوبر کی سپہر میں شہید کر دیا گیا تھا میں 28 نومبر کا سورج تلو ہونے سے پہلے ان کی موت کے ذمہ داروں کو حوالات میں پہنچا دوں گا مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وقوہ کے روز انچار صاحب اور ڈاکوں کے درمیان کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوا تھا انہیں دھوکے سے جنگل کے اندر پہنچا کر بڑی برہمی سے کہلا کر دیا گیا تھا اور اس سازش میں امجد علی پیش پیش رہا تھا آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ آج رات چودری مختار کی حویلی پر ریٹ کرنے والے ہیں اور ہاتھ نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے میں نے کہا اور وہ کل صبح والا پروگرام اس والی نظر سے مجھے تکنے لگا شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ امجد علی چودری مختار کے ہاتھوں کا کلونہ بنا ہوا ہے یہ حقیقت اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ چودری مختار ڈاکوں کا پستپنا ہے اس تناظر میں پوری امید کی جا سکتی ہے کہ آج رات ڈاکوں کا وحدنہ گرور یا کمزکم جبرو بھی حویلی کے اندر موجود ہوگا وہ لوگ اس بات کی مصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ کل کس طرح قیمتی سمان سے بھرے وے صندوق کو لوٹنا ہے تم کیا کہتے ہو میں آپ کے خیالات سے تفاق کرتا ہوں ملک صاحب ہمارے مطلوبہ تمام افراد آج کی رات چودری مختار کی حویلی میں موجود ہوں گے لہٰذا انہیں کسی بھی قیمت پر اس سنیری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم دونے ختمی فیصلے پر پہنچ چکے تھے وادار پولیس اہلکار تھانے سے دور تھا لہٰذا ہماری حکمت عملی کو دشمنوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا کوئی ہماری کامیابی کا صدفیصد امکان تھا اس رات میں نے چودری مختار کی حویلی پر دھاوا بول کر اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا اگلے روز بالا جڑ علی نواز کرل کے روپ میں ایک بڑا چوبی صندوق تھانے میں رکھ کر تھانے پہنچا تو میں اسے سیدھا حوالات لے گیا حوالات کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر اس نے حیرت برے لہجے میں مجھ سے پوچھا یہ سب کیا ہے ملک صاحب یہ سب چودری مختار جبرو ڈاکو اس کے چار ساتھ تھی اور ایک میرے تھانے کا گندہ انڈا امجد ہے میں نے زہریلے لہجے میں سے بتایا تم اس صندوق کو تھانے میں رکھوا دو ہو سکتا ہے پھر کسی مہم میں سے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے میری بات بالا جڑکی سمجھ میں آئی یا نہ آئی میں اس کے بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہا سکتا البتہ میری حکمت عملی سے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں نظر آ رہا تھا